السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبیہم بإحسان إلى یوم الدین اعوذ باللہ السمیلالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولو وجوہكم قبل المشدق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذو القرباء والجتام والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وآقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بأحدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وهین البأس سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور سنا تعریف اور توصیف عظمت اور بزرگی کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زیبا ہے جس کے فضل و احسان سے اس بابرکت مجلس میں شامل ہونے کی توفیق ہم کو ملی ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لئے نیکیوں میں اضافے کا باعث بنائیں اللہ رب العالمین اس مجلس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف کریں اللہ تعالیٰ ہم کو اس مجلس کے ذریعے سے اپنے علم میں اضافے اپنی ایمان میں اضافے اپنی اخلاق کی اصلاح اور اپنے کردار میں بلندی پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ایک سو ستہتر نمبر کی جو آیت ہے اس کے بعض حصوں کی تفسیر پچھلے درس میں ہوئی تھی اور میں نے یہ کہا تھا انشاءاللہ تعالیٰ آگے کا جو ہمارا درس ہے ہم آگے کی تفسیرات سے جو سورہ بقرہ کی اس آیت کے آگے کا حصہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے یہ آیت جیسا کہ میں نے بتایا بڑی اہم ترین آیت ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ یہ ایسی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی بھی بنیادی اصول اس کے بعد عبادات کے بنیادی اصول اس کے بعد اخلاق کے بنیادی اصول یعنی عبادت اخلاق اور عقائد ان تینوں موضوعات کے جو بنیادی اصول ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع کر دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہود کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لَيْسَ الْبِرْدَا أَن تُوَلُّوا وُجُوحَكُمْ قِوَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو ایسٹ اور ویسٹ میں اپنا چہرہ وہ یہ نیکی نہیں ہے یعنی کیونکہ جو یہود تھے انہوں نے مسلمانوں کے تحویل قبلہ کے موقع پر بڑا ہنگامہ مچائے تھا اور بہت پروپیگنڈا اللہ کے نبی سلام اور اللہ کے نبی سلام کے اصحاب کے بارے میں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان پر تنز کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تم دین کی ظاہری چیزوں پر اتنا لڑائی شگڑا کرتے ہو حالانکہ نیکی تو اصل یہ نہیں ہے کہ چہرہ تمہارا مشرق کے طرف ہے یہ مغرب کی طرف ہے کیونکہ یہ تو ایسی چیز ہے بلا صبح جو شریعت کا حصہ ہے نیکی یہ اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چہرہ مشرق کے مغرب کی طرف کرو فی نفس ہی چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لینا کوئی نیکی نہیں ہے ہاں تم اللہ کے حکم سے کرتے ہو دو نیکی ہے اور یہ ان چیزوں میں سے ہیں جن کو تو اللہ تعالیٰ مختلف شریعتوں میں بدلتا رہا ہے کسی شریعت میں مشرق کی طرف چہرہ کرنے کا حکم دیا گیا تو کسی شریعت میں مغرب کی طرف چہرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو دین کے ریچولز جو ہیں دین کے ظاہر اس پر تم اتنا لڑائی شگڑا کرتے ہو حالانکہ اصل نیکی یہ نہیں ہے ایسینس جو ہے وہ نیکیوں کا یہ نہیں ہے لیکن نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الاخری اور آخرت پر والملائکتی اور ملائکہ پر والکتابی اور کتابوں پر والنبیین اور نبیوں پر تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان جو ایمان کے اصول ہیں ان کو ذکر کیا ہے یہاں پر ایمان باللہ ایمان بالیوم الاخر ایمان بالملائکہ ایمان بالکتاب اور ایمان بالنبیین اور یہاں تک کی تشریح میں پچھلے دست میں کر چکا ہوں اب آگے فرما رہے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ایمان کے بعد اب معاملہ آ رہا ہے اخلاق کا معاملات کا اللہ کی بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا اور ان دونوں کا جو اس سے پہلے ذکر کیا گیا ایمان کی بنیادی معاملات اور اس کے بعد جو ذکر کیے جا رہے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ نیکی اس سخص کی نیکی ہے جو اپنا مال اس سے محبت کے باوجود دیتا ہے زویل قربہ رشتہ داروں پر مال خل کرتا ہے وَالْيَتَامَ یتیموں پر مال خرچ کرتا ہے وَالْمَسَاقِينَ مساقین پر غریبوں پر مال خرچ کرتا ہے وَابْنَ السَّبِيلِ مسافر پر خرچ کرتا ہے وَالسَّائِلِينَ مانگنے والوں کو مال دیتا ہے اس کا ذکر فرمایا پھر آگے عبادات کا ذکر آیا وَاقَامَ السَّلَىٰ وَآتَ الزَّقَاءِ وَالْمُوْفُونَ بِآہَدِهِمِ اِذَا آہَدُ نماز پڑھتے ہیں اور زکاہ دیتے ہیں پھر اس کے بعد کریکٹر کی جو اہم ترین اچھائیاں ہیں جو ایک انسان کے کردار کو بلند کرتی ہیں جو اس کے اخلاق کو آلہ کرتی ہیں ان کا ذکر آیا وَالْمُوْفُونَ بِآہَدِهِمْ اِذَا آہَدُ کی اہد کرنے کے بعد اہد کو نبھانے والے ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْسَائِ وَالذَّرَّائِ وَحِينَ الْبَاسِ اور مختلف طرح کی مصیبتوں میں چاہے وہ جسمانی مصیبتیں ہوں مالی مصیبت ہو جسمانی مصیبت ہو یا جنگ کے وقت جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں ان پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ان چیزوں کا ذکر کیا اب یہ اللہ رب العالمین نے پہلے ایمان کا ذکر کیا ایمان کے بعد ذکر فرمایا وَآتَ الْمَانَ عَلَىٰ حُبِّهِ رَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينَ کی جو نیک لوگ ہوتے ہیں نیکی اس شخص کی نیکی ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اپنی رشتے داروں پر یتیموں پر مسکینوں پر مسافروں پر اب یہ جو یہاں سے ذکر شہنا شروع ہوا مال خرچ کرنے کا اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اس کا ایمان سے بڑا گہرا تعلق ہے پہلے تو ایمان کا ذکر آیا کیونکہ ایمان جو ہے وہ تو بنیاد ہے عقیدہ جو ہے وہ بنیاد ہے اسی ایمان اور عقیدے پر نیکیوں کی عمارتیں تعمیر ہوتی ہے پہلے عقیدے کی ایٹ رکھی جاتی ہے پھر اس پر عمار کی دیوار کھڑی ہوتی ہے اگر عقیدے کی ایٹ نہیں رکھی گئی ہے تو پھر اس پر عمار کی دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی عقیدہ جو ہے وہ جڑ ہے وہ بیج ہے وہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو پھر اس سے نیکیوں کا عبادتوں کا معاملات کا اخلاق کا پیڑ نکلتا ہے اس سے پھل نکلتے ہیں تو کیونکہ ایمان ساری چیزوں کی بنیاد ہے جڑ ہے بیج ہے اس لئے ایمان کا ذکر پہلے کیا البتہ جب ایمان بندے کے دل میں گھر کرتا ہے تو اس کا کردار بہت ساری اچھائیوں سے روشن ہو جاتا ہے ایمان کوئی غیر متعدی چیز نہیں ہے کہ وہ بغیر کوئی اثر ڈالے ہوئے بس ایک مومن بندے کے دل میں خاموشی کے ساتھ بغیر کسی اثر کے بس ایک ایمان والے بندے کے دل کے اندر رہے نہیں ایمان ایک متعدی چیز ہے متعدی کا مطلب ہوتا ہے جو اپنا اثر ڈالتی ہے جس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں جس کے جس کا پھل دکھائی دیتا ہے تو ایک ایمان کا بیج جب ایک ایمان والے بندے کے دل میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے کردار میں اس کا پھل نکلتا ہے اس کے اخلاق میں ایمان کا پھل دکھائی دیتا ہے وہ ایمان کا چراغ جب ایک بندے کے دل میں جلتا ہے تو اس کے کردار کو اس کے اخلاق کو اس کے معاملات کو وہ ایمان منور کرتا ہے اس لیے ایمان والا بندہ صرف اپنے زبان کے اقرار سے نہیں پہچانا جاتا کہ وہ ایمان والا ہے بلکہ وہ اپنے کردار کی امدگی سے اپنے اخلاق کے حسن سے اپنی کریکٹر کی اچھائیوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے ایمان کا ذکر کرنے کے بعد جو کردار میں خوبیہ ہے ایمان والوں کے وہ ذکر کی جاری ہے کیونکہ یہ ایمان ہی کے تابع ہیں یہ ایمان ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں یہ ایمان ہی ہے جو بندے کو مال خلچ کرنا سکھاتا ہے یہ ایمان ہے جو بندے کو نمازی بناتا ہے یہ ایمان ہے جو بندے کو ذکاة دینے والا بناتا ہے یہ ایمان ہے جو بندے کو اپنے وعدوں کو نبھانا سکھاتا ہے یہ ایمان ہے جو بندے کو صبر کی توفیق دیتا ہے تو ہر چیز کی جڑ میں ایمان ہے ہر چیز کی بنیاد میں ایمان ہے ہر چیز کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے اس لئے اللہ نے پہلے ایمان کا ذکر کیا اور پھر اس کے نتائج گویا کی بیان فرمارے اللہ تعالیٰ کہ جب ایک بندہ سچا نیکی کرنے والا ہوتا ہے تو وہ نیکی کرنے والا کون ہے ولیکن البغ نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو ایمان لیا اور اس کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اپنا مال دیا باوجود محبت کے اس سے اب یہ حُبِّهِ میں ہا کی ضمیر ہے حُبِّهِ اس سے محبت کے باوجود اپنا مال دیتا ہے حُبِّهِ میں جو ہا کی ضمیر ہے اس میں علماء کے کئی ایک اقوال ہیں اور ہر قول اپنی جگہ پر صحیح اور دروست ہے کیونکہ اس طرح کے اختلاف کم کہتے ہیں اختلافِ تنوہ کہ آپ یہ بھی مراد لے لیں وہ بھی مراد لے لیں کوئی حرج نہیں ہے تو ایک قولت علماء کا یہ ہے کہ حُبِّهِ سے مراد حُبِّهِ میں جو ہا کی ضمیر ہے اس سے مراد ہے اللہ کی محبت میں مال دیتا ہے رشتہ داروں کو دیتا ہے یتیموں کو مسکینوں کو ان کا ذکر تو آگے آ رہا ہے پر یہ مال خرچ کر رہا ہے یہ کس لے خرچ کر رہا ہے اس کو اللہ سے بڑی محبت ہے جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت انسان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی محبت کرنے والا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا نہیں رہتا وہ بیچین رہتا ہے محبت ایک انسان کو بیچین بنا دیتی ہے وہ محبت ظاہر ہونا چاہتی ہے انسان کے آمال میں اس کی زبان سے اس کے اخلاق میں اس کے کردار میں محبت ایک انسان کو تڑپاتی ہے اور بیچین کرتی ہے کہ وہ ظاہر ہو وہ دل میں بیٹھی نہیں رہنا چاہتی تو اگمان والا بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو بیچین رہتا ہے کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کروں محبت اظہار چاہتی ہے محبت دل میں بیٹھی نہیں رہنا چاہتی چھپی نہیں رہنا چاہتی وہ اظہار چاہتی ہے تو ایک ایمان والا بندہ جب اللہ سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اظہار کے راستے تلاش کرتا ہے کہ میں کیسے اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کروں اور اظہار کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کروں اور انسان جن چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے ان میں سے ایک بہت اہم ترین چیز ہے مال تو بندہ بندہ اللہ کے حضور میں مال خرچ کر کے اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اللہ تو محتاج نہیں ہے اللہ رب العالمین کو ہمارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اللہ رب العالمین نے تو ہم کو فقیر بنایا ہے اور وہ خود غنی ہے ہم تو اللہ کے محتاج ہیں اللہ رب العالمین تو سمد ہے اللہ کو تو ہم مال نہیں دے سکتے اللہ نے فرمایا ہم تو اس سے کسی رسک کا مطالبہ نہیں کرتے ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہم کو کھلائے اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے کہ وہ کچھ کھائے یا اس کو کوئی مال دیا جائے وہ تو ساری کائنات اس کی ملکیت ہیں ہم خود اس کی ملکیت ہیں لیکن اب میں اللہ تعالیٰ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں تو اللہ نے میرے لئے راستہ کیا کھلا ہے میں اپنے رشتداروں کو مال دوں اپنے غریب لوگوں کو مال دوں یتیموں کو مال دوں مسافروں پہ خرچ کروں سوال کرنے والوں کو دوں غلاموں کو آزاد کراؤں یہ مال گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو اللہ کے بندوں سے ہو کر کے پہنچنا پڑے گا اللہ کو تحفہ دینا ہے تو اللہ کے بندوں کو تحفہ دینا پڑے گا اللہ کو تو ہم کھانا نہیں کھلا سکتے لیکن اللہ رب العالمین کی محبت چاہیے تو اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا پڑے گا اللہ رب العالمین تو اس سے پاک ہے کہ وہ پانی پیے لیکن اس کو اگر ہم پانی کا تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے بندوں کو پانی کا تحفہ دیں گے اللہ رب العالمین تو مریض نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین اس بات سے پاک ہے کہ اس کو کوئی مرض ہو پر اللہ کی محبت چاہیے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا اللہ کی بندے جو مریض ہیں ان کی خدمت کرنی پڑے گی جب اللہ سے بندہ محبت کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرتا ہے خالق کی محبت ہے تو خالق کی محبت بندے کے اندر مخلوق کی محبت بھی پیدا کر دیتی ہے تو بندے کو اللہ سے بڑی محبت ہے اب اس محبت کا اظہار وہ کیسے کرتا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے غریبوں پر فقیدوں پر یتیموں پر علماء پر طلبہ پر اپنے رشتداروں پر مال خرچ کر کے یہ کیا کرنا چاہتا ہے اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو ایک اللہ حبی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے محبت ہے تو وہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہ اللہ کے بندوں پہ مال خرچ کرتا ہے کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں میں تجھ پر تو مال خرچ نہیں کر سکتا تو تو غنی ہے تو تو بے نیاز ہے تو تو سمدھ ہے تو تو ہر ضرورت سے پاک ہے پھر تیرے یہ ضرورت مند بندوں پہ میں مال خرچ کر کے اصل میں تجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں اللہ حبی کا ایک مطلب یہ ہمارے دین میں ہمارے دین میں اللہ رب العالمین نے جو نیکیاں رکھی ہیں وہ نیکیاں دو طرح کی ہیں ایک نیکی وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں عبادت اس کا تعلق اللہ اور بندے سے جو تعلق ہوتا ہے وہ عبادت والا تعلق ہوتا ہے اور ایک نیکی وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں خدمت خدمت یعنی اللہ کا بندے سے جو بندے کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ عبادت والا ہے اور بندے کا بندوں سے جو تعلق ہے وہ خدمت والا ہے ایمان جب بندے کی دل میں آتا ہے تو وہ ایمان بندے کو اس کی عبادتیں بھی درست کرتا ہے اس کو عبادت گزار بھی بناتا ہے اللہ کا اور اس کو بندوں کا خدمت گزار بھی بناتا ہے یہ دونوں چیزیں یہ دو شاخے ہیں دو سمر آول شاخے ہیں دو پھلدار شاخے ہیں جو ایمان کی بیچ سے نکلتی ہیں اگر ایمان کا بیچ بندے کی دل میں وہ دیا گیا ہے تو اس سے ایک شاک پھلدار نکلتی ہے عبادتوں والی اور ایک شاک پھلدار نکلتی ہے خدمات والی بندہ جب اللہ کا سچا مطی اور سچا ایمان لانے والا ہوتا ہے تو ایک طرف وہ اللہ کی عبادتوں میں خوب محنت کرتا ہے دوسری طرف اللہ کی بندوں کی اللہ رب العلوین کے مخلوق کی خدمت میں بہت محنت کرتا ہے تو ایک معنی تو یہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے بندے کو اور اس محبت کے اظہار کے لیے وہ اپنا مال خرچ کر رہے زوی القربہ پرابط داروں پر خرچ کر رہے دوسرا معنی یہ ہے کہ حبی سے مراد ہاں کی ضمیر جو حبی میں ہے وہ مال کی طرف روٹری ہے اور یہ بیشتر مفسرین اسی طرف گئے کہ یہاں پہ حبی سے مراد مال کی محبت ہونے کے باوجود وہ مال خرچ کر رہے تو یہ ایک دوسرا ایک تو ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ مال خرچ کر رہا ہے اور ایک یہ ہے کہ مال کی محبت ہے اس کو مال اس کا محبوب ہے مال سے اس کو لگاؤ ہے اس نے بڑی محنت سے مال کمایا ہے خون پسینے کی کمائی سے ایک ایک روپیہ جمع کیا ہے اب یہ خون پسینے کی کمائی اللہ رب العالمین کی راستے میں وہ خرچ کر رہا ہے رشتہ داروں پر یتیموں پر مسکینوں پر مسافروں پر تو یہاں حبی سے مراد مال کی محبت ہے اب مال کی محبت کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں ایک تو بھائی ہر آدمی کو مال سے ایک فطری محبت ہے اللہ نے فرمایا وہ تحبون المال حبا جمع تم مال سے بڑی شدت محبت کرتے ہو تو ایک تو فطرت ہے انسان کی اللہ نے مزاج میں انسان کے رکھا ہے کہ وہ مال کو پسند کرتا ہے مال سے محبت کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے صورت النساء کے آغاز میں جن چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے انسانوں کے لئے ان کو مزین کر دیا ہے وہاں پہ عورتوں اور اولاد کے بعد رشتہ داروں کے بعد اولاد کے بعد اللہ تعالی نے مال ہی کا ذکر فرمایا ہے تو مال سے ایک تو فطری محبت محبت ہوتی ہے تو ہر آدمی جب بھی مال خج کرتا ہے تو کسی آدمی کو مال برانی لگتا ایک روپیہ بھی اگر مل رہا تو انسان کو برانی لگتا تو ایک تو فطری محبت مال کی ہوتی ہے اور وہ فطری محبت بھی جو ہے نا جو مال سے ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ کنڈیشنز کے ساتھ کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں بھئی باز مال جو ہے وہ انسان کو زیادہ محبوب ہوتا ہے باز مال اتنا محبوب نہیں ہوتا سونا چاندی سے جو محبت ہوگی لوہے اور پیتل سے تو محبت نہیں ہوگی زیورات سے جو محبت ہوگی وہ گھر کے برطنوں سے محبت نہیں ہوگی تو ایک تو یہ کی مال کے اقسام کے حساب سے محبت کمیہ زیادہ ہوتی رہتی ہے تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیا کرتے اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں ہے نا اسی لئے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی وائیت نازل ہوئی کہ اللہ کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک اپنی محبوب چیز قربان نہ کر دو ہاں اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس آیت میں جس چیز کو خرج کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اپنی محبوب مال کو خرج کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اللہ کے نبی ایک صحابی آگے بڑھے اور ایک بڑا کشادہ اور بہت ہی بہترین ان کا باغ تھا بے رہا کا آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے کہ وہ کون سے صحابی تھے وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی میرا سب سے محبوب مال مجھے اپنے مال میں جو چیزیں پسند ہیں ان میں سب سے محبوب میرا وہ باغ ہے جو بی رہا بی رہا کا باغ ہے تو کہا کہ میں یہ مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں کہا کہ میں یہ مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں جو ان کا سب سے محبوب مال تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور بخین بخین بہت خو باہ باہ اور اس کے بعد کہا کہ اپنے رشتہ داروں میں اپنے کزنز میں اپنے بھائیوں میں اس کو خرچ کر دو تو ایک تو یہ ہے کہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرو جو چیز تم کو پسند ہو وہ صدقہ کرو ایک صدقہ وہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی گھر میں کپڑے ہیں اور کوئی پہننے والا نہیں ہے تو غریب کو دے دو گھر میں برتن ہیں ٹوٹ گئے ہیں اب دوسرے برتن لانے ہیں تو پنانے برتن دے دو یہ بھی صدقہ ہے لیکن اصل صدقہ جو نیکی والا صدقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے دن کپڑے سلوائے ہیں اب آپ جو ہے اپنے لیے سے کپڑے سلوائے ہو اپنے والدین کے لیے اپنے بھتیجوں کے لیے اپنے بھانجوں کے لیے اپنی بہن کے لیے اپنے بھائی کے لیے بھی اپنے کپڑے سلوائے لیے ویسے ہی کپڑے سلوائے ہیں جو آپ کو خود پسند تھا آپ نے وہ دیا ایک تو یہ ہے کہ گھر میں کھانا باسی بچ گیا تھا اب وہ ہم نہیں کھانا ہے ہم کو تو ہم کسی غریب کو دے دیں ووچمن کو دے کے آ جائیں فقیر کو دے دیں اور ایک یہ ہے کہ تازہ تازہ کھانا بنا ہے اور بڑی اشتہا ہے اس کھانے کی تو آپ نے کھانا بڑھا کر کے بنایا ہے اور اس کے بعد اپنے پڑوسی کو بلالیں کہ آئیے آپ بھی شریک ہو جائیے اپنے دوست کو بلالیں کہ آؤ تم بھی ساتھ میں کھانا کھاؤ فرق ہوتا ہے دونوں میں باسی کھانا بچ گیا ہے گھر میں تو آپ کسی کو دے دیں ظاہر سی بات ہے باسی کھانے سے وہ محبت آپ کو نہیں ہے وہ لگاؤ آپ کو نہیں ہے جو تازہ کھانا آپ کے گھر میں بنا ہے اس سے ہے آپ کے جو پھٹے پرانے کپڑے اور جوتے تھے اس سے وہ لگاؤ نہیں ہے آپ کا جو نئے نئے آپ کے کپڑوں اور جوتوں سے ہے تو مال جو ہے اس کی محبت کا الگ الگ میار ہوتا ہے اللہ نے فرمایا مال سے محبت کے باوجود ہے یعنی اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ صحابی اچھا جواب آئے کی نہیں آیا ہاں حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی ان کا جو باغ تھا آپ سمجھئے باغ جو ہے نا وہ انسان کا عرب میں سب سے محبوب مال ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ سہرہ میں رہتے تھے نا وہ رہتے تھے سہرہ میں اور سہرہ میں کیا ضرورت ہوتی ہے یا تو انسان کو چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو ڈیزرٹ ہوتا ہے اس میں یا تو انسان کو چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری ضرورت ہوتی ہے پانی کی اور وہ باغ ایسا تھا کہ وہاں پر چھاؤں بھی ہے وہاں پانی بھی ہے وہاں جو ہے وہ پھل بھی ہیں تو سب سے محبوب ایسے بھی تو باغ ہی ہوتا تھا اور وہ باغ تو بہت کشادہ اور بہت آرامدہ باغ تھا یہاں تک کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس باغ میں آرام کرنے جاتے تھے تو اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں قرمان کرتے ہیں ایک تو ہے نا یعنی وہ چیز جو آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں اس کی quality ہے کہ وہ آپ کو محبوب ہے آپ کو پسند رہے دوسرا یہ ہے کہ مال کی محبت time کے حساب سے بھی change ہوتی ہے نا کسی وقت میں آپ کو مال کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے اور کسی وقت میں آپ کو مال کی محبت اتنی زیادہ باقتی نہیں بچ جاتی مثلاً آدمی جوانی کے عالم میں ہے ابھی وہ کالیج میں پڑھ رہا ہے ابھی بچی ہے اور وہ اسکول میں پڑھ رہی ہے تو اس کو گھر سے خرچ ملتا ہے پانسو روپیہ ملتا ہے نا تو اس کے لئے پانسو روپیہ بھی بہت بڑا ہے آدمی جب کمالے لگے جب لاکھوں میں کھل رہا ہے تو اس کے لئے پانسو کی کیا وقت ہے لیکن ایک بچہ ہے کالیج میں پڑھ رہا ہے ایک بچی ہے وہ کالیج میں پڑھ رہی ہے اسکول میں پڑھ رہی ہے اس کو گھر سے جیب خرچ ملا ہے پاکٹ میں نہیں ملی ہے اور وہ پانچ سو روپیہ اس کے لئے بڑی ویلیو والی چیز ہے اب اس پانچ سو روپیہ میں اگر وہ سو روپیہ نکال کر کے کسی مسجد کی تعمیر میں دے دے اپنی کسی کزین کو گفٹ کر دے اپنی والدین کے لئے کوئی تحفہ لے کر کے آ جائے اپنی بہن کے لئے کوئی ایک تحفہ لے کر کے آ جائے تو یہ سو روپیہ ہو سکتا ہے کہ جو ایک کشادگی کے حال میں جب بندہ پیسہ کمانے لگ جاتا ہے یا عورت کی جب شادی ہو جاتے اس کا شہر ود پیسے والا ہو گیا تو شاید اس کے لئے وہ ایک ہزار روپیہ بھی اتنی ویلیو نہیں رکھتے ہوں اس کے لئے دس ہزار بھی وہ ویلیو نہ رکھتے ہوں جتنا اس بچی کے لئے اس بچے کے لئے جس کو گھر سے پاکٹ منی کے نام پر ہی پانسو روپیہ مہینے کا ملتا ہے اور وہ پھر سو روپیہ اس کے لئے جو ویلیو رکھتا ہے نا شاید وہ دوسروں کے لئے ایک ہزار کی بھی ویلیو نہ ہو تو ایسے وقت میں جب آپ وقت کے حساب سے بھی پیسے کا جو ایک ویلیو ہے نا محبت پیسے سے وہ چینج ہوتی رہتی ہے اب ایک بندہ این جوانی کے عالم میں ہے یا این جو ہے وہ اس عالم میں جب خوب پیسے کمارا ہے وہ گھر کا بڑا ہے کاروبار شاندار چل رہا ہے اور اب اس کو پیسوں کی ضرورت ہے پیسوں کی اس کو لالچ ہے اس کے خواب ہیں اس کی پلاننگ ہے اس کو گھر کھریدنا ہے اس کو جوب بڑھانا اپنا کاروبار بڑھانا ہے اس کو جوب میں ترقی کرنی ہے اور اس وقت وہ ایسے عالم میں ہے جب پیسوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے وہ اس وقت اس کے لئے پیسے کی ویلیو ہے ایک آدمی بڑھا ہو چکا بس طرح مرک پہ پڑا ہوا ہے اس کی اپنی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں بچے کمارے ہیں وہ اپنی زندگی گزار چکا ہے اب اس کے پاس زندگی کے چند لمحات اور چند دن ہی بچے ہیں اب اس کے لئے پیسے کی وہ لالچ نہیں دے گئی جو شوق جو محبت پیسے کی ایک کمانے کی عمر میں ہوتی ہے اس وقت جو پیسے کی لالچ ہوتی ہو بڑھاپے میں نہیں ہوتی تو اس وقت میں آدمی جب خرچ کرے جب وہ پیسے کی لالچ ہے اس کے اندر پیسے کا شوق ہے پیسہ کمارا ہے پیسہ اس کو ایٹریک کرتا ہے اس وقت جب وہ خرچ کرے گا اس کی اہمیت وہ ہے جو اس پیسے کی اہمیت نہیں جو مرنے کے بعد وہ مرنے کے وقت میں وسیعت کرتا ہے اللہ کیمہ حدیث میں فرمایا تصدق و انتا صحیحن شہیحن ایسے وقت میں صدقہ کرو جب تم تندرست ہو اور تمہارے اندر مال کا لالچ ہے جسمانی صحت اور مال کے لالچ کے ساتھ صدقہ کرتا ہے ابھی وہ کما رہا ہے ابھی اس کے اندر مال کا لالچ ہے اور پھر وہ اپنے مال میں سے ایک لاکھ روپے نکال کر کے دے دیتا ہے مسجد میں وہ بڑی چیز ہوتی ہے وہ بڑا صدقہ ہوتا ہے وہ ایک لاکھ روپے اس کے لئے ویلیو رکھتا ہے اس ایک لاکھ روپے کو وہ کاروبار میں لگا سکتا تھا اس پیسے سے ایک کا دو بنا سکتا تھا وہ اس پیسے سے وہ بڑا کی ترقی کے بجائے اللہ کے دین میں حدمت کرنے کے لئے یا اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لئے اپنے بھائیوں کو خوش کرنے کی ترجیح دی یہ صدقہ اصل میں صدقہ ہے اللہ میں فرمایا ایسے حال میں صدقہ کرو جب تم جسمانی طور پر صحتیاب ہو اور تم کو مال کا لالچ بھی ہے تب صدقہ کرو تو وہ صدقہ صدقہ ہے لیکن انسان کیا کرتا ہے اللہ میں فرمایا کہ انسان زندگی بھر کنجوسی کرتا ہے جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس طرح مرک پہ لیٹا ہوا ہے سکرات کے عالم میں جانے والا ہے چند لمحات اس کی زندگی کی بچیں تو وہ کیا کہتا ہے کان علی فلان کان علی فلان کان علی فلان والا مال اس کو دے دینا والا پروپرٹی اس کو دے دینا اتنا پیسہ میرے مدنے کے بعد اس کو دے دینا اللہ کے میں فرماتے ہیں وقت کان علی فلان اب تو فلاکہ ہو چکا اب کیا صدقہ کر رہے ہو اب جو تم صدقہ کر رہے ہو موت سے پہلے وہ وسیعت جو کر رہے ہو کہ فلاکہ ہو اتنا دینا فلاکہ ہو اتنا دے دینا وہ تمہارے پیسے سے تھوڑی کر رہے ہو اب تمہارا تھوڑی کوئی نقصان ہونے والا ہے تم تو دنیا سے جا رہے ہو تم تو اپنی زندگی بٹا چکے تمہارے اندر تو اب مال کا لالش نہیں رہ گیا اب تو تم اپنے اپنی ضرورتیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لئے تم کو مال کی ضرورت نہیں ہے اب جو تم وسیعتیں کر رہے ہو یہ تو اپنے مال سے نہیں کر رہے حقیقت میں یہ تو تمہارے وارسین کا مال ہے جو تم دے رہے ہو اب جو تم دوگے اس سے تمہاری تھوڑی کوئی کمی ہونے والی ہے اب تو وہ تمہارے وارسوں میں سے کٹ رہے ہیں اب تم جتنا وسیعت کروگے وارسین کا اتنی دل کی دھڑکن بھرتی جائے گی کیونکہ وہ مال اس کے وارسین کو ملنے والا تھا نا وہ تم نے نہیں دیا وہ تمہارے وارسین کے مال میں سے تم نے دیا ہے تو آدمی کے مال کی محبت ٹائم کے حساب سے بھی چینج ہوتی ہے آدمی کو اس ٹائم پر صدقہ کرنا چاہیے جب اس کو پیسے کی لالچ ہے پیسے کا ہیرس ہے پیسے سے وہ اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہے پیسے سے وہ اپنی لائف اسٹائل کو مینٹین کرتا ہے اور جب ایک عمر گزار چکا اب بڑھاپے میں جا چکا مال کی محبت کم زیادہ ہوتی ہے سچویشن کے حساب سے بھی مال کی لالچ کم اور زیادہ ہوتی ہے سچویشن یعنی بعض مرتب ایسا ہوتا ہے کہ نارمل حالاتیں اس میں مال سے اتنی محبت نہیں ہوتی پر حالات تبدیل ہو گئے مثلا آپ دیکھئے ہماری زندگی میں نارمل حالات میں عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں راشن یا دال چھاول کھانا سبزی تماتر ان سب چیزوں کی کوئی بہت ویلیو ہم نہیں دیتے مطلب ایک عام جو کھاتے پیتے گھنانے کے لوگ ہوتے تھے ان کے لیے دال چھاول کھشڑی سبزی ہاں ان سب چیزوں کی لیے بہت کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں ہوتی تھی پل فروٹ سبزیاں خرید کر لے آنا یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی تھی لیکن جب لاؤگ ناؤن لگا بازار بند ہو گئے سپلائی بند ہو گئی کھانو کی سپلائی بند ہو گئی اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ بند گیا کہ گوشت مل جائے یعنی ہمارے لئے گوشت آم در پہ بہت بڑی چیز نہیں تھی گھر سے باہر نکلے بھلکی آرڈر دے دیا واتس اپ پر تو گھر پہ ایک اور گوشت مہت جاتا تھا تیکینا گوشت نہیں آ رہے بڑے کا گوشت بند ہو گیا مرگی نہیں مل رہی ہے اب وہ سچویشن جب چینج ہوئی نا تو اب گوشت جو ہے نا وہ ایسی نیمت بن گیا تھا کہ اگر کہیں پتا چل جائے لوگ ڈاؤن میں کہ فلا جگہ گوشت مل رہا ہے تو لوگ بھی لگا جاتے تھے سچویشن چینج ہوئی تو چینج ہو گیا کچڑی جو ہے وہ کوئی بہت قیمتی چیز نہیں تھی لیکن میں نے لوگ ڈاؤن میں دیکھا ایسی کچڑی جو شاید عام حالات میں بہت سارے لوگ اس کو سوننا بھی پسند نہیں کریں گے چار چار گھنٹا پانچ پانچ گھنٹا لوگ نائم لگا رہے ہیں وہ کچڑی حاصل کرنے کے لئے کچڑی حاصل کرنے کے لئے تو سچویشن کے چینج ہونے سے بینا مال کی محبت بڑھ جاتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن بھی تمہیں فرمائے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سننے دیکھنے کی صلاحیتیں دی ہیں اس کو شکر گزاری کرنا چاہیے پر وہ ایک وادی پہ چڑھ نہیں سکا ایک گھاٹی پار نہیں کر سکا اور وہ کیا تھا غلام کو آزاد کرتا مشکل دن میں تکلیف والے دن میں پریشانیوں کی دن میں کھانا کھلانا عام وقت میں کھانا کھلانا شاید اتنی بڑی بات نہ ہوں لیکن جب لوگ ایک ایک روپے کو ترس رہے ہوں لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہوں لوگوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج کھانا کھانا ہی بن گیا ہے جو عام طرف شہروں میں نہیں ہوتا کہا جاتا کہ ممبئی میں لوگ بھوکا نہیں سوتے ہیں بھوکے اٹھتے تو ہیں پر ممبئی ان کو بھوکا سونے نہیں دیتی لیکن مرحلہ ایسا آ گیا لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے مزدوروں کو مزدوری ملنا بند ہو گئی بہت بڑا چیلنج بہت سارے لوگوں کے لیے ہاتھا کہ بہت سارے علماء کے لیے چیلنج بن گیا کہ اگر صبح کو کچھ کھا رہے ہیں تو شام کو بچوں کو کیا کھلائیں گے اس کا انتظام نہیں تھا گر میں ایسے وقت میں کھانا کھلانا ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے پھر وہ جو ایک نارمل سی چیز ہے جس کو ہم بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے سبزیاں ٹماتر یعنی میں مجھے یاد ہے کہ لوگ ڈاؤن میں جو ہے نا وہ ٹماتر نہیں مل رہے تھے اور اس کے لیے اتنا مجھے کئی لمبا ایک سفر کرنا پڑا تو کہیں پتا چلا ایک جگہ پر جو اپتدائی زمانہ تھا لوگ ڈاؤن کا کہ فلا جگہ پر ایک بندہ ٹماتر بیچ رہا ہے لیکن وہ اپنے دروازے بھی کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا ہے اس کو بول کر کے جاؤ اور اس کے بعد یہاں وہاں گھومو اور تھوڑے دیرے میں وہ ایک تھائیلی میں بان کر کے ٹماتر جو ہے نا لے کر کے آتا ہے چھپکے سے اسے ٹماتر لے لو تو میں ٹماتر لے کر کے تو مجھ کو لگا کہ میں کوئی سونا سمگل کر رہا ہوں ٹماتر اتنا ویلیوبل ہو گیا تھا اس وقت میں ٹماتر نہیں مل دا تھا ایک دم بلکل آغاز جب تھا لوگ ڈاؤن کا تو میں نے سوچا کہ اس میں بتا رہا ہوں کہ مال کی محبت سچویشن کے حساب سے بھی چینج ہو جاتی ہے ہاں ہمارے لئے ٹماتر یا سبزیاں ہرام اصال آئے یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی پر لوگ ڈاؤن میں کیا ہوا یہ جو ہماری بیسک چیزیں ہیں یعنی ہماری بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے تھے دنیا کے دوسری چیزوں کے مقابلے میں یہ بیسک چیزیں ہی نا ہماری سب سے بڑی ضرورت بن گئی ہماری سب سے بڑی محبت بن گئی تو ایسے وقت میں جب مال کی محبت زیادہ ہو لوگوں کی سیچویشن چینج ہو گئی ہو ایسے وقت میں مال دینا فرمایا اپنی محبت میں مال دیتا ہے کس کو دیتا ہے زویل قربا سب سے پہلے کن کا ذکر آیا رشتہ داروں کا کی رشتہ داروں کو مال دیتا ہے رشتہ داروں کو مال دیتا ہے سب سے پہلا خرچ یعنی سب سے بڑا صدقہ کیا ہوتا ہے رشتہ داروں پر صدقہ کرنا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عام آدمی کو صدقہ دینا کیا ہے عام آدمی کو صدقہ دینا صدقہ ہے لیکن رشتہ دار کو صدقہ دینا اس کا ڈبل صواب ہے صدقے کا بھی صواب ہے اور صلاح رحمی کا بھی صواب ہے یعنی خاص طور پر وہ رشتہ دار جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے ددیحال کی رشتہ دار اور ننیحال کی رشتہ دار رحیم جب کہا جاتے تو رحیم سے یہ دو رشتہ دار مراد ہوتے ہیں سسرال کے رشتہ دار اس میں شامل نہیں ہوتے ان کے ساتھ بھی اچھا ہی کرنا نیکی ہے لیکن اصل صلاح رحمی جب کہا جاتا ہے تو رحیم سے مراد کیا ہوتا ہے ددیحال کے رشتہ دار یعنی اممہ اور ان سے جو رشتہ جڑا ہے وہ ننیحالی رشتہ دار نانا خالا مامو ان کے بچے اور ددیحال کی طرف سے اببہ پھر دادا چاچا پھوپی ان کے بچے یہ سارا رشتہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد دادا کی طرف سے جو دادا کے بھائی پھر ان کے بچے یہ جو رحیم رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے اچھائی کرنے کو صلاح رحمی کہا جاتا ہے ان رشتہ داروں پر خرچہ کرنا جب ان پر آپ خرچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان پر خرچ جو ہے وہ دبل نیکی ایک تو مال خرچ کرنے کی نیکی ہے اور اس کے ساتھ ایک نیکی اور مل جاتی ہے کہ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جس کو صلاح رحمی کہتے ہیں تو صلاح رحمی کی بھی نیکی مل جاتی ہے آپ کو اس لیے سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو رشتہ داروں پر صدقہ کیا جاتا ہے اور رشتہ داروں میں بھی خاص طور پر ایسے رشتہ دار جو آپ سے جلتے ہیں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے دل میں بغض شبا کر کے اپنے دل میں آپ کے لئے بغض شبا کر کے رکھا ہے اللہ میں فرمائے افضل صدقہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جس نے اپنے دل میں آپ کے لئے نفرت چھپا کے رکھئے آپ کا ایک رشتہ دار ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتا یہ پیچھے میری برائیاں کرتا ہے یہ غیبت کرتا ہے یہ چگلی کرتا ہے یہ میرے اوپر الزامات لگاتا ہے اللہ میں فرمایا اس رشتہ دار کو صدقہ دو یہ سب سے افضل صدقہ ہے اس رشتہ دار کو صدقہ دو بڑی ہمت چاہیے ہاں ایسے رشتہ دار کو دیکھر اگر میں نے کہا فرمایا کہ یہ سب سے افضل صدقہ ایسے رشتہ دار کو صدقہ دینا ہے سب سے افضل خرچ ہے کہ آپ رشتہ داروں پر خرچ کریں ہے نا رشتہ نبھانے میں خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کو مال دینے سے کیا مراد ہے بھئی اگر وہ فقیر ہے تو اس کو زکاة دیجئے آپ اگر زکاة اپنے مال کی نکالتے ہیں تو پہلے آپ کیا تلاش کریں کہ آپ کی رشتہ داروں میں تو کہیں کوئی مستحق نہیں ہے اگر رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے پہلے اس کو دیجئے بلکہ بعض دیوائتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی کسی بی بی نے غلام آزاد کرایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غلام آزاد کرانے کے بجائے اگر یہ پیسہ تم اپنے رشتہ داروں کو دے دیتی تو تم کو زیادہ ثواب ملتا ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ زیادہ ثواب کس چیز میں ہے صرف ثواب پر نہیں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے اولاد نہیں ہیں تو اولاد نہیں ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کا مال ان کے بھائیوں اور ان کی بہنوں میں تقسیم ہوگا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا مال میرے بھائی بہنوں کو نہ ملے تو زندگی میں بہت سارا مال جو ہے نا وہ کسی مدرسے میں دے دیتے ہیں کسی دعوتی دارے میں دے دیتے ہیں کسی اور کام کے لئے دے دیتے ہیں یا کسی دوسرے غریب لوگوں کو دے دیتے ہیں ان کو یہ بات پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے مدارس دعوتی دارے تنظیمیں رفاہی کام کرنے والے یہ بھی مستحق ہیں لیکن سب سے زیادہ ثواب کس میں ہے اپنے ڈشتداروں پر خرچ کرنے میں اس سے بڑی اور کیا ثواب کی بات ہوگی کہ آپ کمال آپ کا بھائی کھا رہا ہے آپ کی بہن کھا رہی ہے لوگ بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائی بہنوں کو میرے جہادات پہ حصہ مل جائے تو میں نے یہاں تک کے دیکھا کہ لوگ سسرال والوں کو دے دیتے ہیں سسرال والوں کو مل جائے چلے گا بھائی بہنوں کو نہ ملیں حالانکہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ کے ایک خاندان کے لوگ کھائیں آپ کے بھتیجے کھائیں آپ کے بھانجے کھائیں ان پر آپ اپنا مال خرچ کریے یہ دوسرے لوگوں پر خرچ کرنے میں حتیٰ کی بہت ساری جو ایک سوشل ورک والی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان پر خرچ کرنے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے اپنے آئیزہ آپ کے اپنے اقاری باپ آپ کے اپنے خاندان کے لوگوں مال کھائیں تو اگر وہ فطیر ہیں محتاج ہیں وہ قرضدار ہیں زکاة کے مستحقین میں سے ہیں تو زکاة نکال رہے ہیں تو پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھئے اچھا رشتہ داروں میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا ہمارے رشتہ داروں کو باہر کے لوگوں کو تو میری رشتہ داروں کی جو حالت ہے وہ نہیں پتا ہے میں کیونکہ رشتہ دار ہوں تو مجھے اس اپنے گھر کا حال کچھ نہ کچھ پتا ہوگا خاص طور پر خواتین خاص طور پر خواتین مرد حضرات بھی بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے میں اپنے کسی رشتہ دار سے کسی دوست سے اگر ملوں گا تو میں اس سے اپنے گھر کے حالہ ڈسکس نہیں کروں گا مرد کو اپنی عزت کی پرواہ اور اپنی سفید پوشی کی پرواہ ہوتی ہے تو وہ گھر میں اس کے کتنی بھی مجبوری آؤں سامنے کسی کے بیان نہیں کرتا بہت خوش اخلاقی سے اور بلکہ باز مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بہت پریشانی ہوتی ہے لیکن دوستوں کی مجلس میں وہ خرچ کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت کا بھرم قائم رہے پر خواتین کیونکہ گھروں کے اندر جاتی ہیں وہ گھروں کے حالات دیکھتی ہیں وہ بیٹھ رہی ہیں لڑکیوں کے ساتھ وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں بات چیت کر رہی ہیں تو گھروں کے اندر کے حالات مرد کو اتنا آسانی سے پتا نہیں چلتے جتنی آسانی سے عورتوں کو پتا چل جاتے ہیں تو خاص طور پر عورتوں کو اپنے شہروں کو بتانا چاہیے کہ بھائی فلانے کے گھر میں پریشانی ہے فلانے نے اب تک ٹوشن کا پیسہ نہیں بھرائے فلانے نے ابھی تک کے لائٹ کا بل نہیں بھرائے فلانے نے اسکول کی فیس نہیں بھری ہے فلا کے گھر میں لائٹ بل جو اور پانی کا بل نہیں بھرائے گیا ہے یہ سارے مسائل نا یہ مرد آپس میں ڈسکس نہیں کرتے عورتیں آپس میں ڈسکس کر لیتی ہیں تو اگر میں رشتدار میرے ہیں اگر مجھے ان کے گھر کے حالات اندر کے پتا ہیں تو میرے لیے آسانی ان پر خرج کرنا باہر کے لوگوں کو میرے رشتداروں کے بارے میں کیسے پتا چلے گا رشتدار ایک دوسرے کے غریب رہتے ہیں ایک دوسری کی خوشی اور ایک دوسری کا غم دیکھ رہے ہوتے اور رشتدار خاص طور پر اس لیے کہ میں اگر اپنے رشتدار سے محبت کروں گا نہیں کروں گا تو دوسرے کیسے محبت کریں گے اپنے بھائی کا غم اگر میں نہیں سمجھتا تو دوسرے میرے بھائی کا غم کیسے سمجھیں گے اپنی بہن کی تکلیف اگر میں نہیں سمجھوں گا تو دوسرے میرے بہن کی تکلیف تو نہیں سمجھنے میں آنے والے اس لیے پریفرنس جو ہے نا وہ اپنے رشتداروں کو دیجئے خرج کرنے میں کون سے پیسے میں زکاة کے پیسے میں کیونکہ میں ان کے گھر کے حالات زیادہ بہتر طریقے سمجھ سکتا ہوں اگر ہم اپنے رشتداروں کی طرح توجہ نہیں دیں گے تو باہر والے توجہ نہیں دیں سکتے نہ وہ ان کے گھر کے حالات سمجھیں گے نہ اتنی ہمدردی ان کے دل میں ہوگی جتنی ہمدردی آپ کے لیے اپنے رشتداروں کے دل میں ہوگی اچھا زکاة تو ایک چیز ہے اکیہ اللہ نے پہ زکاة کی بات صرف نہیں کی آتھ المال اپنا مال دے زکاة تو ایک فرض ہے وہ تو بہرحال دینا ہی ہے اور فرض زکاة کے علاوہ بھی جو نفلی صدقات ہوتے ہیں نفلی صدقات کے لیے لازم نہیں کی سامنے والا غریب ہو زکاة جو ہے فرض زکاة ہے وہ تو غریب کو دی جاتی ہے نفلی صدقات آپ غریب کو بھی دے سکتے ہیں امیر کو بھی دے سکتے ہیں آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے بلکہ اللہ میں فرمایا تم کسی کو مسکرا کے دیکھ لیتے ہو وہ بھی صدقہ ہے کسی سے اچھی بات کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے تو نفلی صدقہ جاہے وہ حدیعہ کی شکل میں ہو چاہے وہ کھانا کھلانے کی شکل میں ہو وہ اپنے رشتہ داروں کو دیجئے پہلے حدیعہ دیجئے اپنے رشتہ داروں کو حدیعہ کا رواج ہمارے معاشرے کے اندر ختم ہو گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گاوجود اس کے کی بہت مالی کشات کی نہیں تھی لیکن لوگ حدیعہ دیتے تھے ایک دوسرے کو کھانا بنتا تھا پہنچا دیتے تھے ایک دوسرے کے گھر پہ مزاج تھا لگے بھی فرمایا کھانا بناو تو بڑھا کر کے بناو اور اپنے پولوسی کو یہاں بھی پہنچاؤ ہمارے یہاں وہ رواجی نہیں رہ گیا حدیعہ کا رواج ختم ہو گیا ہے یعنی ایک ہوتا ہے اوکیجنلی حدیعہ اوکیجنلی آپ کسی مناسبت سے جو ہے وہ حدیعہ دے رہے ہیں کسی ایک حقیقہ ہے تو آپ نے کپڑا دے دیا ولی میں گئے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ کچھ تحفہ اس کو دے دیا شادی میں گئے تو لفافہ لے کر کے چلے گئے ہاں کوئی سامان لے کر کے چلے گئے تو اوکیجنلی جو تحفے دیے جاتے ہیں نا مناسبت سے ان تحفوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اتنی محبت کا اظہار نہیں ہوتا کیونکہ ان تحفوں کے بارے میں ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ وہ بدلے والی چیز ہیں کسی نے ہماری شادی میں دیا تو مزگی شادی میں دیں گے کسی نے ہمارے حقیقے میں کپڑا دیا ہاں بلکہ ہمارے ہیں تو شادیوں کے باہر جو ہے وہ لوگ باقیدہ بیٹھے ہوتے ہیں کاغذ کلم لے کر کے اور لفافے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کتنے کا لفافہ لے کر کے آیا ہے اور وہ پوری لشٹ رہتی ہے ہمیشہ نظر میں کہ فلانے نے اتنے کا لفافہ دیا تھا تو اس کے شادی میں ہوتنے کا لفافہ دینا ہے تو یہ جو مناسبت سے حدیعہ ہوتے ہیں نا ان حدیعوں میں وہ محبت کا اظہار نہیں ہوتا اللہ میں فرمایا لے اپنے گھر کے لئے اپنی بہن کے گھر کے لئے خرید لو ہاں آپ نے فرود خریدے سے ایک کلو تو ایک کلو اپنے بھائی کے گھر کے لئے buld آپ بہی بچوں کے لئے مٹھائی لے کر کیا رہے ہیں کیا میں کیا کر کیا رہے ہیں تو ایک کیا جو ہے وہ اپنے چاچا کے گھر کے لئے بھی aproxim کے لئے اپنی کوئی گھر پر کچھ پہنچا دو اپنے بچوں کے لئے کپڑا خریدا بھانجو اور بدیجو کے لیے بھی اپنا خرید لو اپنی بیوی کے لیے کوئی چیز پسند کی زیور تو اپنے بہن کے لیے بھی کچھ لے دو بغیر کسی مناسبت کے آپ کسی کو سو روپے کا بھی تحفہ دیتے ہیں تو ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے اور مناسبتوں کے ساتھ جو ہم تحفے دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی دینے چاہیے لیکن اس سے وہ جو ایک محبت کا پیغام ہے وہ اتنا نہیں جاتا تو مال خرچ کرنے کے مطلب صریف زکاة دینا نہیں ہے زکاة کے علاوہ بھی آپ ایسے ہی مال دے دیں کبھی تحفہ دے دیں آج کل تو بہت آسانی ہوگئے یہ گوگل پہ ہیں آپ ایسے ہی بغیر کسی مناسبت کے اللہ تعالی نے آپ کو نوازہ ہے آپ گوگل پہ کسی ایک ایک کھول لیں اور ایک گفت اس کو پہنچا دیں کوئی گفت فوجر اس کو دے دیں ہاں ایمازون ہے آپ کے پاس پتا ہے آپ کے چاچا کے گھر کا اور آپ نے کوئی خوبصورت سی چیز خریدی اور ایک گفت پیک کروا کر کے اپنے چاچا ہی ہر پہ پہ پہنچوا دیا تو یہ بغیر مناسبتوں کی جو تحفے ہوتے ان سے محبت کا زیادہ اظہار ہوتا ہے اور یہ سب سب کس کو دینے چاہیے اپنے رشتداروں کو دینے چاہیے اس لئے رشتداروں کا ذکر سب سے پہلے اللہ تعالی نے کیا کہ رشتداروں کو تحفہ دیں رشتداروں پہ مال خرچ کریں ولیتامہ اور یتیموں پہ مال خرچ کریں یتیم کون ہوتا ہے جس کا دو چیز یتیم میں دو چیزیں ہوتی ہیں جس کے باپ کی موت ہو گئی ہو اور وہ نابالک ہو یعنی جس کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں باپ کی موت ہوئی ہو یعنی ماں کی موت سے انسان یتیم یعنی یتیم وہ شرعی طور پر جب قرآن مجید میں یتیم جب کس کو کہا جاتا ہے فقی استعلاح میں تو وہ یتیم نہیں ہوتا یتیم وہ ہے جس کے باپ کی موت ہو گئی ہو دوسرا اس کو بالغ نہ ہوا ایک انسان اگر بالغ ہو گیا تو پھر وہ یتیم کی تعریف سے باہر نکل آتا ہے یتن کا مطلب ہوتا ہے انفرادیت یتیم کا مطلب ہوتا ہے تنہا اس لئے درر یتیم کہا جاتا ہے درر یتیم یعنی ایسی چیز جو بالکل تنہا منفرد ہے یونیک ہے یونیکنس کے معنی پائے جاتے ہیں تو فرمایا کہ یتیموں پہ خرچ کرو یتیم ہمارے معاشرے کا بہت پسا ہوا دبا ہوا اور بہت ہی کمزور طبقہ ہوتا ہے اللہ کی نبی نے اس لئے ایک حدیث اندر فرمایا اللہم انی احردیجو حق الزعیفین المرأة والیتیم اللہ تعالیٰ میں دو لوگوں کے حقوق میں بہت سختی کرتا ہوں بہت تنگی کرتا ہوں اور بہت میں اس کو حرام کرنا ہوں ایک دونوں کمزور ہیں الزعیفین دو کمزور لوگوں کے حقوق کو کون سے دو لوگ ہیں المرأة ایک عورت عورت کمزور ہوتی ہے اپنی مزاج و فطرت کے ادبار سے اور دوسرا یتیم وہ بھی بچہ ہے اس کے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا ہے اس کو سر پر محبت سے کوئی ہارٹ پھرنے والا نہیں ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے لئے وہ انتظار کرے کہ رات میں وہ آئے گا اور اس کے لئے تحفہ لے کر گیا ہے گا ایک ایموشنلی بھی وہ جو ہے نا اس کو جو صدمہ لگا ہے وہ اس کا بہت سخت ہے اور مالی طور پر بھی سپورٹ دیں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اس سے محولی اللہ علیہ میں فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں وقت پیدا ہو نرمی پیدا ہو تو مسکین کو کھانا کھلاو یتیم کے سر پر ہاتھ فیرو آپ جب یہ تیم کے سر پر ہاتھ فیرتے ہیں اس کو گلے لگاتے ہیں اس کو محبت سے اس کے ماتھے پر بوسا لیتے ہیں تو آپ کسی باپ کا بدل تو نہیں بن سکتے ہیں پر اس کا غم ضرور ہرکا ہو جاتا ہے اس کو کوئی محبت سے گلہ لگانے والا نہیں ہے اس کو کوئی ماتھے پر بوسا لینے والا نہیں ہے اس کو کوئی سینے سے چمٹانے والا نہیں ہے تو ایک اس کو ایموشنلی بھی سپورٹ فراہم کریں اور پھر باپ کی جانے کے بعد میں تجربہ یہ ہے نا کہ باپ کی جانے کے بعد بہت سارے معاملات میں وہ ایک ایموشنلی سپورٹ تو اس کو ماں سے مل جاتا ہے یعنی ایموشنلی ایک انسان کے لیے ماں کی موت جتنا بڑا صدمہ ہوتی ہے شاید باپ کی موت نہیں ہوتی ہوگی کیونکہ ماں جو ہے نا ماں کا دنیا میں اس کی محبت کا کوئی بدل نہیں ہے باپ کی جانے کے بعد دی اس کی محبت بہت کچھ جو ہے نا وہ ماں دے کر کے اس کو زخم گبر دیتی ہے لیکن ماں سے جو محبت ایک بندے کو ملتی ہے وہ اگر چلی گئی ہے تو باپ کبھی بھی اس غم کو پورا نہیں کر سکتا وہ جو ایک ماں کے جانے کا زخم ہوتا ہے باپ وہ نہیں پورا کر پاتا باپ مرد باز مرتبہ باپ جو ہے نا وہ مالی سپورٹ تو دیتا ہے لیکن ایک انسان کی ماں کی موت کا جو غم ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو کیونکہ یتیم جو ہے وہ ایک تو اس کا ایموشنلی بھی اللہ رب العالمین نے اس کی قسمت میں جو لکھاتا ہوئے غم ہوتا ہے اور مالی طور پر بھی ایک سہارا اس کا اڑ جاتا ہے کیونکہ یتیم اگر باپ اس کی باپ کی نوت ہو گئی ہے تو سب سے بڑا اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ اس کا کوئی مالی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک کلچر تھا جو ایک تہذیب تھی اس میں یتیموں کے حقوق کھا لینا بہت عام بات تھی سور نساء میں اللہ رب العالمین نے بہت تفصیل سے یتیموں کے حقوق بیان کیے ہیں اور ان آیتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یتیم ہو جاتا تھا اس کا مال بھی جو ہے نا ہمارے ہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ بہت کچھ مال آدمی اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کے لیے محفوظ کر لیتا ہے یا بیوی جو ہے نا اس کو کیونکہ فکر ہوتی ہے تو وہ بیشتر مال جو ہے شوہر کا وہ بیوی کے قبضے میں ہوتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صورتحال تھی کہ جب کوئی انسان مر جاتا تھا تو اس کے مال پر اس کے بھائی اس کے خاندان کے لوگ قبضہ کر لیتے تھے اور یتیموں کو اس کی وراثت سے محروم کر دیتے تھے اس لئے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ یتیموں کا مال کھانے کی ممانعت آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما ان لذینا یاکولونا اموال الرطام ظلمن کہ جو لوگ ظلمن مال کھا لیتے ہیں یتیموں کا وہ مال نہیں کھاتے بلکہ وہ تو پیٹ میں اپنے جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں تو مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیموں پر خرچ کرو کیونکہ یتیم جس کا باپ مر گیا ہے اس کے لئے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ایک مالی سپورٹ ختم ہو گیا اس کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے ایک مالی سپورٹ کی ضرورت ہے تو عجر کے ادبار سے کیونکہ رشتے دار سب سے قریب تھے اس لئے رشتے داروں کا ذکر پہلے کیا اور ضرورت کے ادبار سے کیونکہ یتیم سب سے ادھا ضرورت مند طبقہ ہوتا ہے ایک ایک پائی کا محتاج ہوتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لئے کھانے پینے تعلیم سے لگہ رہا جس کے لئے تو یتیموں پر اپنا مال خرج کرو اور یہ بہت بڑا ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ یتیموں پر مال صدقہ کرنا تو بہت آگے کی بات ہے جن لوگوں کی ذمہ داری ہوتی یتیموں کو سمالنا وہ بھی نہیں سمالتے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ لوگ شادی کر لیتے تھے بیوہ عورتوں سے اور وہ یتیموں کی کفالت کر لیتے تھے ہمارے ہاں بیوہ عورتوں سے شادی کرنے کبھی مزاج نہیں ہے اور اگر شادی نہیں بھی کرتے تھے تو کم سے کم اتنا احساس لوگوں کو تھا کہ ایک آدمی کے اگر موت ہو گئی ہے تو ان یتیموں کی پرورش کرنا ان کے ماں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اگر اس آدمی کا باپ زندہ ہے یعنی یتیموں کا دادا جو ہے اس پر واجب ہے ان یتیموں کی کفالت اور اگر دادا نہیں زندہ ہے تو چاچاؤں پر واجب ہے ان یتیموں کی کفالت لیکن میں یہ دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے میں کہ اگر کوئی بندہ اس کی موت ہو گئی ہے تو ان یتیم بچوں کا بوجھ اس عورت کے سر پر ڈال دیا جاتا ہے جو آلریڈی بیوہ ہو چکی ہے اس کا اپنا کوئی سہارا نہیں رہ گیا ہے اس کو خود وراست میں اس کے مہگے سے کوئی حصہ نہیں ملائے تو ان یتیموں کا بوجھ اٹھا کر کے اس بیوہ عورت کے سر پر ڈال دیا جاتا ہے حالانکہ کوئی عورت اگر بیوہ ہو گئی اس کے شہر کی موت ہو گئی ہے تو اس کے بچوں کو پرورش دینا یہ اس کے سسر قیانی ان بچوں کے دادا کی ذمہ داری ہے واجب ہے دادا پر زکاة نہیں دے گا دادا جن کی کفالت ہم پر واجب ہوتی ان کو زکاة نہیں دیتے بلکہ دادا پر واجب ہے ان یتیموں کی کفالت کرے اور اگر دادا نہیں زندہ ہے تو چاچا پر واجب ہے کی وہ کفالت کرے ان بچوں کی پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ چاچا اور تھوڑی دن کے لئے غم ہوتا ہے کسی آدمی کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کے حوالے سے اور وہ کچھ دن گزر گئے تو اس کے بعد وہ غم جو ہے نا وہ ہلکہ ہوتا ہے اور فیضی یتیم لوگوں کو ان یتیم بچوں کو اس عورت کے سر پر ڈال دیا جاتا ہے اب وہ عورت بیچاری پریشان ہے وہ کئی نکا بھی کرنا چاہتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان یتیم بچوں کے ساتھ میں قبول نہیں کروں گا تو یہ یتیموں کے ساتھ ایک الگ طرح کا ظلم ہو رہے ہیں قرآن مجید تو اس کی تعاقیت کرتا ہے کہ اپنا مال ان پر صدقہ کرو یتیموں پر پر ہمارے ہیں صورتحالے جن کی ذمہ داری ہے یتیموں کا سمالنا وہ خود اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے چاچا اپنے بھتیجوں کو اگر بھتیجے یتیم ہو گئے تو چاچا کی ذمہ داری ہے بھتیجوں کا سمالنا اگر اببہ نہیں زندہ ہے تو اور اگر اببہ زندہ ہے تو اببہ کی یعنی دادا کی ذمہ داری یتیموں کا سمالنا پر وہ اس کے بارے میں بے فکر ہو جاتے ہیں تو شروع میں دو طبقوں کا تذکرہ کیا گیا رشتہ داروں کا تذکرہ اس لئے کیا گیا کیونکہ رشتہ دار سب سے قریب ہوتے ہیں اور اس کے بعد یتیموں کا تذکرہ کیا گیا کیونکہ یتیم سب سے ادھا مہتاج ہوتے ہیں والمساکین اور اس کے بعد پھر اللہ نے مسکینوں کا تذکرہ کیا مسکین کون ہے اللہ کی نبیس اسلام کی ایک حدیث ہے مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے در پہ دروازے پر جا جا کر کے مانگتا ہے ایک خجور اور دو خجور اور ایک لکمے اور دو لکمے کے لیے لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہے یہ مسکین نہیں ہے مسکین ایسا آدمی ہے جس کے پاس کوئی کاروبار ہے کوئی جاب تو ہے تھوڑا بہت کہیں سے کما لیتا ہے لیکن جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی اس کی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہا وہ کما رہے پیسہ لیکن اتنا نہیں کما پا رہا کہ اپنے بال بچوں کا اپنا پیڑ بھر سکے رہائش کا انتظام کر لے کپڑے کا انتظام کر لے بنیادی تعلیم کا انتظام کر سکے جو بیسک نیٹس ہیں وہ اس کی پوری نہیں ہو پا رہی اتنی کمائی اس کی نہیں ہے تو ایسے آدمی کو مسکین کہا جاتا ہے اور ان کو تلاش کر کے ان کو سکر دینا چاہیے مسکین آپ کے دروازے پہ آکے مانگے گا نہیں وہ بیچارہ محتاج ہے بے بس ہے ایسے لوگوں کو تلاش کیا جانا چاہیے اور ان کو تلاش کر کے ان پر خرچ کرنا چاہیے تو یہ ان کو مسکین یا اصل میں سکون سے بنایا سکون کا مطلب ہوتا ہے حرکت نہیں کرنا سکون جو ہے وہ حرکت کی زید ہوتی ہے تو مسکین وہ ہے جس کو غریبی کی وجہ سے وہ ہلڈل نہیں پاتا کہیں کچھ کر نہیں پا رہا کیونکہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو ایسے آدمی کو مسکین کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اپنے معاشرے میں اور ان کے پاس مال اتنا نہیں ہے کہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں گرچہ کہیں سے کچھ پیسہ آ رہا ہے گرچہ کوئی کاروبار ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں حضرت خضیر علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا محمد صفینا تو فکانت لی مساکین یا ملونا فی البحری کی وہ جو صفینا ہے کشتی کانت لی مساکین وہ چند مسکینوں کی تھی مساکین کا مطلب ہوتا ہے چند مسکینوں کی تو وہ کشتی جو حضرت خضیر نے توڑ دی تھی وہ کچھ مسکینوں کی تھی یہ مسکین جو ہے نا کشتی چلاتے تھے پیسہ کماتے تھے پر اتنا نہیں کما پاتے تھے کہ ان کے گھر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو گرچہ بندہ کما رہا ہو لیکن اس کی کمائی اتنی نہ ہو کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو سکے تو ایسے کو مسکین کہا جاتا ہے وہ اپنے سبیل اور اسی طرح سے مسافر اب مسکین کے بعد مسافر کا نمبر آیا یہ مسافر کون لوگ ہوتے تھے یہ عام مسافر جیسے ہمارے زمانے میں ہوتے ہیں ویسے مسافر نہیں ہیں یہ سہراؤں میں لمبا لمبا سفر کرنے کے لیے نکلیں مثلاً ایک آدمی مکہ سے نکلا ہے اب وہ شام کے راستے پر جا رہے تنہا ہے اب اس زمانے میں آدمی اپنی ضرورت بھر کا سامان لے کر کے جتنا وہ ساتھ میں لے سکتا ہو لے کر کے نکلتا تھا اپنے گھر سے باہر سفر کے لیے لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو کئی ملکوں کا سفر لمبا دراستے کر کے جانا ہے تو گرچہ اپنے شہر میں وہ بہت پیسے والا ہے لیکن ساری جائداد لے کر کے تو گھر سے باہر نہیں نکلے گا جیسے علم حدیث کے حصول کے لیے علماء نکلتے تھے محدثین نکلتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا پیسہ اور اتنا اناج اور اتنا کھانے پینے کا انتظام کر کے تو وہ نہیں نکلتے تھے کہ وہ اپنے شہر تک پہنچنے اور اس کے بعد واپس آنے تک کے پیسے والے رہیں تو اب وہ نکلے ہیں اور ان کے پاس جو سرمایہ تھا وہ خرچ ہو گیا اب وہ واپس گھر بھی نہیں جا سکتے ہیں اب وہ راستے میں غریب ہو گئے وہ گھر پر اپنے غریب نہیں ہیں اپنے علاقے میں غریب نہیں پر راستے میں وہ غریب ہو گئے ہیں تو ایسے لوگوں پر خرچ کرو ان کو ابن سبیل کہا جاتا ہے اس لئے جو ابن سبیل یعنی مسافر باقاعدہ زکاة کی جو مدے بیان کی رہی ہیں سورہ توبہ کے اندر ان مدوں میں سے اکمد ابن سبیل بھی ہے کہ مسافروں پر بھی خرچ کرنا ہے تو یہاں ہم عام طور پر سمجھتے ہیں عام کسی ان کی مسافر مراد نہیں عام کسی ان کی مسافر مراد نہیں ہیں بلکہ وہ خاص مسافر جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتے تھے وہ اپنے گھر میں اپنے ملک میں تو وہ پیسے والے ہوتے تھے لیکن ان کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ وہ سفر میں رہ کر کے غریب ہو جاتے تھے تو ان کا ذکر آیا وسائلین اور اس کے بعد مانگنے والوں پر خرچ کرو مانگنے والے بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہیں اور اپنی ضرورت کی وجہ سے مانگ رہے ہیں تو جو لوگ مانگتے ہیں ان پر بھی خرچ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مانگنے والے کو واپس نہیں لوٹاتے تھے جو بھی خاص طرح پر اللہ کا حوالہ دے کر اسلام کا حوالہ دے کر کے مانگتا تھا اللہ کے نبی اس کی ضرورت پوری کرتے تھے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سائل کو خالی ہاتھ مت جانے دو چاہے کھر ہی دے دو اس کو کھر جو ہوتا ہے نا جانور کے پیر کا اوت نہ ہی دے دو لیکن اس کو خالی ہاتھ مت جانے دو تو سائلین کو دو وہ فررقابی اور بہت سارے فررقاب کا مطلب ہوتا ہے فی فکر رقابی کی گردنوں کو آزاد کرنے میں یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں کیونکہ غلامی کا سسٹم تھا اسلام نے غلامی کا آغاز تو نہیں کیا لیکن اسلام کو یہ دنیا اسی حالت میں ملی کی غلام بنائے جاتے تھے اور ان سے کام لیا جاتا تھا تو ان کو آزاد کرنے میں پیسہ خرچ کرو وہ فررقابی اور غلاموں کو آزاد کرنے میں اب غلاموں کو آزاد کرنے کے الگ الگ طریقے ہوتے تھے یا تو خود کا پیسہ لے کر کے غلام کو خریدو اور اس کو آزاد کردو دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ غلام نے جو ہے نا مقاتبت کرا لی ہوتی ہے اپنے اپنے جو مالک ہے اس سے یہ تیہ کر لیا ہوتا ہے کہ اگر میں اتنا پیسہ دے دوں گا تو میں آپ مجھے آزادی دے دیجئے گا اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تم سے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سے مقاتبت کرائیں یعنی غلام جو ہے وہ ڈیل کرتا تھا اپنے مالک سے کہ اگر میں اتنا پیسہ دوں تو آپ مجھے آزاد کرنے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ان کے اندر خیر ہے ان کو آزاد ہونے میں بھلائی ہے اور تم سے مقاتبت کرنے تو تم ان کی مقاتبت کرلو تو ڈیل ہو گئی ہے غلام کی اور مالک کی کہ اتنا پیسہ دینے کے بعد میں تم کو آزاد کر دوں گا اب اس کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں تو وہ لوگوں سے تعاون مانگتا تھا کہ میں تاکہ کچھ تعاون کرو تاکہ میں اپنے مالک کو پیسہ دے کر کے آزاد ہو گیا ہوں تو یا تو ڈیلیک پیسہ خرید کر کے آزاد کر دو اگر اتنا پیسہ نہیں ہے تو جو غلام نے مقاتبت کی کرا چکا ہے اس کو پیسہ دو تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا لے یا پھر ایسے ہی جو ہے نا بہت سارے غلام اب ہمارے زمانے میں بہت سارے ایسی جگہیں ہوتی ہیں نا جہاں لوگوں کو چھوڑانے کے لیے بندوہ مجدوری بہت سارے علاقوں میں ہوتی ہے تو ان جگہوں پر بھی مال خرچ کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب دی ہے نا یہ ترتیب الالٹ ایسی نہیں ہے کہ کسی کا بھی پہلے ذکر آ گیا ہے جس پر مال خرچ کرنے میں شدت اور ثواب زیادہ ہے اس کا ذکر پہلے کیا یعنی رشتداروں کا ذکر سب سے پہلے کیا کیونکہ ان میں بہت زیادہ ثواب ہے یتیموں کا ذکر کیا کیونکہ یہ بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے مسکینوں کا ذکر کیا کہ یتیموں کے بعد سب سے زیادہ محتاج مسکین ہوتے ہیں مسافر کا ذکر اس کے بعد میں اس لئے کیونکہ مسافر اس کے پاس ابھی فیلحال مال نہیں ہے اس کے علاقے میں جہاں پہ اس کا شہر ہے وہاں پر تو مالدار ہے اس لئے مساکین کے بعد سوال کرنے سے منع فرمایا ہے کہ آدمی بلا وجہ سوال نہ کرے کوشش کرے کہ اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ فیلانا پڑے اللہ اکمہ فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہیں تو کوشش ہی آدمی کرنا چاہی کہ اس کو کسی سے مانگنا نہ پڑے کسی کا محتاج نہ بننا پڑے لیکن بہت سارے لوگ محتاج ہوتے ہیں اور کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہوتا سوائے مانگنے کے تو کیونکہ سائلین بھی ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باز مرتبہ مالی تع ان کیا باز مرتبہ ایسا ہوا کی کسی آدمی کو دیکھا ہٹا کٹا ہونے کے باوجود مانگ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاروبار شروع کرنے کا ایڈیا دیا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سال مانگنے والے کو یا تو مال دے دیں یا پھر اس کا کوئی کاروبار شروع کرا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے غالباً انساری صحابی تھے اور باقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو یوں فرمایا کہ تم تو ب� کوئی کام کرو کہا کیا کام کرو تو کہا تمہارے پاس کچھ ہے تو وہ کٹورہ اور کچھ ایسی چیزیں چادر وغیرہ لائے اللہ نے اس کو نیلام کیا اور اس کے بعد کہا کلہری خریدو لکڑی کاٹ کر کے بیچو بازار میں اور لکڑی کاٹ کر بیچنے لگے حال تک کہ بہت خوشحال ہو گئے تو سائلین کو بھی آپ اس طرح سے بھی مدد کر سکتے کہ ان کو پیسہ دیں اس طرح بھی مدد کر سکتے کہ ان کا کوئی کاروبار شروع کر دیں پھیلہ لگوہ کر کے دیں رکشہ خرید کر کے دیں اس طر کہ بہت سارے طریقے تعاون کے ہو سکتے ہیں وفر رقاب اور لوگوں کو آزاد کرانے میں تو ان پر یہ ترتیب ہے زبیل قربہ یتامہ مساکین مسافر مانگنے والے اور غلام ان چھے لوگوں کا ذکر کیا وَأَخَامَ السَّلَا اور نیکی اس شخص کی نیکی ہے جو نماز قائم کرتا ہے نماز کا ذکر عبادتوں میں سب سے پہلے آیا اچھا اس آیت کے اندر آپ دیکھیں تو بڑی ایک عجیب سی بات یہ لگتی ہے نا کہ ایمان کے بعد عام طور پر عبادت کا ذکر آتا ہے اور اس کے بعد معاملات کا ذکر آتا ہے یعنی عبادت تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے پر اس آیت کے اندر نماز اور زکاة کا ذکر بعد میں آ رہا ہے مال خرچ کرنے کا ذکر پہلے آ رہا ہے حالانکہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نیکیوں میں نماز اور زکاة زیادہ بڑی نیکی ہے زکاة تو بہرحال مال خرچ کرنے میں ہی شامل ہے لیکن نماز زیادہ بڑی نیکی ہے پر یہ آیت جس پسمنظر میں نازل ہو رہی نا مدنی معاشرہ ہے مدنی صورتحال ہے اور مدنی معاشرے کے اندر سب سے بڑی ضرورت ہے مال بہت بڑی تعداد میں مہاجرین کا ایک جتھا کر کے ایک چھوٹی سی مدینہ کی آبادی میں آباد ہو گیا ہے اور وہ مہاجرین جو ہیں وہ اپنا مال اپنی جائداد اپنا کاروبار سب کچھ تیار کر کے اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور مدینہ کے وسائل زائر سی باتیں محدود ہیں ان محدود وسائل پر اتنے سارے مہاجرین کا بوجھ بڑھ گیا ہے اور اس وقت کیونکہ ضرورت بہت شدید ہے مال خرچ کرنے کی اس لیے اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے نماز سے بھی پہلے مال خرچ کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایک خاص صورتحال ہے ورنہ کسی کو نہیں لگنا چاہیے کہ مال کا خرچ کرنا نماز کے قائم کرنے سے زیادہ بڑا صواب کا کام ہے کیونکہ نماز بلا شبہ ساری عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے لیکن یہاں کیونکہ صورتحال اس طرح کی پیش آ گئی تھی کہ اس وقت مال خرچ کرنے والے بڑی تعداد میں ضرورت تھی ان کی یہ ایسے لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کریں اس لیے یہاں پر مال خرچ کرنے کی تاگیت پہلے آ رہی ہے اور نماز کا ذکر بعد میں آ رہے ہیں اور یہ عبادتوں کے جو ہے نا وہ یعنی عبادت اور خدمت جو میں نے کہا اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی خدمت ان دونوں سے مل کر کے ہی ایک مومن کا کریکٹر بنتا ہے ایک ایمان کا ایک ایمان والے بندے کا کریکٹر جو ہے نا وہ ان دو چیزوں سے مل کر کے بنا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتہ ہی نہیں کرتا نماز وابندی سے پڑھ رہا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بھی وہاں ہی محبت کرتا ہے اور ہر طرح سے ان کے ساتھ اس میں سلوک کرتا ہے تو فرمایا واقام السلح نیکی اس شخص کی نیکی ہے وہ حقیقت میں نیک ہے جو نماز قائم کرتا ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتا ہے ہاں صلح نہیں فرمایا یوسلی نہیں فرمایا فرمایا نماز قائم کرتا ہے اور میں اس سے پہلی بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے نماز قائم کرنے میں اولاں تو یہ ہتا ہے کہ پنچ وقتہ نماز پڑھ رہا ہوں آدمی چار وقت کی نماز پڑھتا ہے تین وقت کی نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے نماز قائم کرنا یہ ہے کہ نماز پوری خوش و خضو سے پڑھتا ہے نماز قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو اس کا حق دیتا ہے نماز سمجھ کر کے پڑھتا ہے اور نماز میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتا نماز جماعت سے پڑھتا ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے جماعت اس پر واجب کی ہے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتا ہے ساری امام کے ساتھ وہ پڑھتا ہے اور نماز میں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان سنتوں کے مطابق نماز پڑھتا ہے تو اقامت سلات میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو میں بالکل سور بقرہ کی شروعات میں ہی وہ بات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ نماز قائم کرنے والا ہے کہ ایک ایمان والے بندے کے کرکٹر کے حسن اور خوبیاں بیان ہو رہی ہیں وہ آت الزکا اور وہ زکاة دیتا ہے نیک وہ آدمی ہے جو زکاة دیتا ہے زکاة ادا کرنے والا ہے اب زکاة اسلامی شریعت کا بلا اہم حصہ ہے زکاة کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا اور زکاة کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا یہ زکاة زکاة کس کو کہتے ہیں مخصوص مال میں مخصوص لوگوں کے لئے مخصوص وقت پر کچھ مخصوص مقدار میں جو ان کو دیا جاتا ہے اس کو زکاة کہا جاتا ہے یہ زکاة ہمارے مال کو بھی پاک کرتی ہے جو زکاة کا مال ہے وہ گندگی ہے اگر وہ ہمارے مال میں رہ گا تو ہمارے پورے مال کو گندہ کر دیتا ہے پہ جب ہم زکاة نکال دیتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے اور دوسرا زکاة جو ہے وہ ہماری نفس کو بھی پاک کرتی ہے ہماری نفس میں مال کی جو لالچ ہے وہ زکاة دینے سے ہماری نفس پاک ہو جاتی ہے اور زکاة بڑھانے والا زکاة کا ایک بڑھانا بھی ہوتا ہے تو یہ زکاة جو ہے وہ ہمارے مال میں برکت دیتی ہے ہمارے مال کو بڑھاتی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے میں فرمایا مانقذت صدقہ تم میں مال صدقے سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی یعنی زکاة سے مال کم نہیں ہوتا تو نماز بھی پڑھتا ہے وہ زکاة بھی دیتا ہے اچھا یہاں تک کہ جتنے بھی جو ہے نا صفتیں بیان ہوئیں وہ سب کے سب فیل میں بیان ہوئیں آمنہ فیل ہے اور آت المالہ فیل ہے اقامہ فیل ہے آت الزکاة فیل ہے اب یہاں پر دو صفتیں جو ہے نا وہ بیان ہو رہی ہیں جملہ اسمیہ میں والموفون ابی اہدیہن اور وہ وفا کرنے والے ہوتے ہیں پورے کرنے والے ہوتے ہیں اپنے وعدوں کو اپنے وعدے جو انہوں نے کیے ہیں چاہے وہ وعدے اللہ سے کیے ہوں چاہے وہ وعدے بندوں سے کیے ہوں تو یہ ایمان اور یہ نیکیاں بندے کے کریکٹر میں کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دینا جسے مال دینا ایک وقتی چیز ہے نماز پڑھنا ایک وقتی چیز ہے ایمان کا اظہار ایک وقتی چیز ہے لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بلکل ثابت ہو جاتی ہیں جملہ اسمیہ میں جو ہے نا وہ استمرار پائے جاتا ہے اس بات پائے جاتا ہے تعقید پائی جاتی ہے تو جب یہ سادھی نیکیاں بندہ کرتا ہے نا تو اس کے کیریکٹر میں کچھ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان میں سے ایک خوبی کا ذکریہ ہو رہا ہے کہ ایمان والا بندہ اپنی زبان کا پکہ ہوتا ہے ایمان بندے کی بات میں وزن پیدا کر دیتا ہے تو منافق کی علامت بتائی گئی جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کی زبان کی کوئی ویلو نہیں ہے اس کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے کچھ بھی وعدہ کر لے گا اور وعدہ کرتے بھی سوچ رہے گی مجھے وعدہ توڑ دینا ہے پر ایمان والا بندہ جب اللہ پہ ایمان لے کر کے آتا ہے تو اس کے کیرکٹر میں ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے اس کی شخصیت میں ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے اور شخصیت میں جب وزن پیدا ہوتا ہے تو بات میں بھی وزن پیدا ہوتا ہے وعدے میں بھی وزن پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی بات کا پکہ ہوتا ہے وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ اپنی آخریت تک اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے تو وعدہ نبھانے کتنی بڑی نیکی ہے کہ نیکیوں کے جو ایسنس بیان ہو رہی ہے جو ایک نیکیوں کی بنیادیں بیان ہو رہی ہیں اس میں اللہ فرما رہا ہے اپنے واحدوں کو نبھاتے ہیں اذا آہدو جب کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے وعدہ لیا ہے اس وعدے کو نبھاتے ہیں اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں اب اس کو علماء نے کہا ہے باعثہ جو ہے اس کا تعلق مسیبت سے ذرہ بھی مسیبت سے تعلق ہے پر باعثہ کہتے ہیں جسمانی مالی مسیبت کو اور ذرہ کہتے ہیں مالی مسیبت کو جسمانی مسیبت کو تو باعثہ کا مطلب ہوتا ہے اگر فقیدی ہے تنگدستی ہے پیسہ نہیں ہے ہاتھ میں تو بھی صبر کرتا ہے ودہ رہا ہے یا اگر کوئی بیماری آگئی تو بیماری پہ بھی اب کیونکہ جو مالی پریشانیاں ہیں وہ جسمانی پریشانیوں سے کم تر ہوتی ہیں تو مالی پریشانیوں کا ذکر پہلے کیا انسان کو فقیدی ہے جوپ نہیں لگ رہا کاروبار نہیں چل رہا تو صبر کرتا ہے صبر تو ایک بڑا عظیم لفظ ہے صبر میں یہ بھی آتا ہے کہ بھئی وہ اگر فقیدی میں ہے تنگدستی ہے پریشانی ہے کاروبار نہیں چل رہا جوپ نہیں مل رہا اللہ پہ توقل کرے اللہ پہ اعتماد کرے اللہ سے شکایتیں نہ کریں اور خاص طور پہ تقوی اختیار کریں یہ نہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا تو جا کر کے کوئی حرام کمائی شروع کر دی کوئی حرام کمپنی میں جواب کرنا شروع کر دیا کوئی حرام کاروبار کرنا شروع کر دیا لوٹ مار کرنے لگا چوری کرنے لگا نہیں صبر کر رہا ہے حلال پہ صبر کر رہا ہے جو حرام میں ملویس ہو گیا وہ صبر کرنے والا نہیں ہے تو مالی تنگدستی ہو تو بھی صبر کرتا ہے وَدْدَرَّا جسمانی پریشانی ہے کوئی بیماری ہے کوئی ہیلتھ کے پرابلم ہے کبھی ذہنی پرابلم ہوتا ہے ہیلتھ کا کبھی جسمانی کوئی پریشانیاں ہوتی ہیں کوئی بیماری اللہ تعالی نے دے دی کوئی پیدائشی نقص ہے کوئی بات میں بیماری آگئی صبر کرتے ہیں اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں اللہ سے حسن زن رکھتے ہیں یہ سارے صبر کا معنی بہت وسیع ہے صبر کرنے والے ہیں وَحِينَ الْبَأْسِ اور خاص طور پر کب قتال کے وقت باس کا مطلب ہوتا ہے جنگ تو جنگ کے وقت لڑائی کے وقت صبر کرنے والے جنگ یہ سب سے زیادہ صبر اس وقت درکار ہوتا ہے جب جنگ ہو رہی ہے کافر اور اسلام اس کفر اسلام کے درمیان کوئی مارکہ بپا ہے اور وہاں پر جو میدان کے اندر موجود ہیں گرچہ وہ قلیل وقت صبر ہوتا ہے لیکن وہ صبر سب سے عظیم ہوتا ہے اس لئے اس کا ذکر سب سے آخر میں کیا اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا ہے یعنی یہ صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اپنے آمال سے اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ سچے ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمَتَّقُونَ اور یہی لوگ ہیں جو تقویٰ والے ہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں تو شروع میں ایسے لوگوں کو یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد شروع میں کہا کہ یہ نیک ہیں بر والے ہیں اور آخر میں کہا یہ تقویٰ والے ہیں اور بر اور تقویٰ بر مطلب ہوتا ہے نیکی کرنا اور تقویٰ مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بچنا تو یہ دونوں صفتیں ایک ساتھ جمع ہوئے قرآن مجید میں ان کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے اللہ نے فرمایا تَعَاونُ عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى بر اور تقویٰ کی کام میں مدد کرو بر یعنی نیکی کا کام اور تقویٰ یعنی گناہوں سے بچنے کا کام تو یہ نیکی کرنے والے ہیں یہی گناہوں سے بچنے والے لوگ ہیں یہ ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بیان کر دی اور یہ بڑی پیاری اور عظیم الشان آیت تھی پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں يَاِ الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَاسُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْعُنْسَ بِالْعُنْسَ فَمَنْ اُفِيَ لَهُ مِنَ خِيْشِئِنْ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَارُوفِ وَآدَاعٌ لَيْهِ بِحِسَان ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَتٌ فَمَنِ اِتَدَى بعد ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ اب یہ سور بقرہ میں ایک نئے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ ہے قصاص کا موضوع دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کو ڈسکس کیا ہے قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا قصاص کا اصل میں لٹرلی وانہ یہ ہوتا ہے پیچھے چلنا اتباع کرنا اسی لیے قصہ جو کہا جاتا ہے نا کسی کہانی کو یعنی کوئی واقعہ ہوا اس کو بیان کرنے کو کہا جاتا ہے قصہ بیان کرنے مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ہو چکا ہے آپ اسی کو فالو کرنے وہی چیزیں ایکزیک وہی چیزیں آپ بیان کرنے تو اسی سے قصاص کہتے ہیں بدلہ لینے کو کہ جیسا آپ کے ساتھ کیا گیا ہے آپ ویسا ہی سامنے والے کے ساتھ کرنے ظالم سے ظالم نے جیسا ظلم کیا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی آپ برطاؤ کرنے تو اس لیے قصاص کو جو ہے نا بدلی کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں اس لیے اس کو قصاص کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا یا اللہ جو کے مان لا ہے تم پر لکھ دیا گیا ہے یعنی تم پر فرض کر دیا گیا ہے کوئی چیز اگر فرض کر دی جاتی ہے تو لکھنا وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اب یہ پکا ہو گیا یہ کرنا ہی ہے جب کوئی چیز اگر کنفرم ہو جاتی تو اس کو لکھ لیا جاتا ہے تھو فرمایایا تم پر فرض کر دیا گیا ہے بدلہ لینے بدلہ لینے کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں بدلہ لینے کی ایک صورت یہ ہوتی کسی نے قتل کیا تو قتل کے بدلے تو وہ قتل کر دیا جائے ایک صورت ہی ہوتی کسی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا تو ہاتھ توڑ دیا جائے آنکھ پھوڑ دی تو آنکھ پھوڑ دی جائے کسی کو زخم دیا تو زخم کا بدلہ لیا جائے لیکن اس آیت کے اندر خاص مقتولین کا قتل کے بدلے کے بارے میں بات ہو رہی تو اللہ فرما رہے قتل کے معاملے میں بدلہ لینا تم پر واجب کر دیا گیا لکھ دیا گیا تمہارے لئے یعنی اللہ تعالی نے یہ لکھ دیا ہے کہ تم قتل کا بدلہ لے سکتے ہو الحر بالحری لیکن کیسے بدلہ لینا ہے آزاد کے بدلے آزاد والعبد بالعبدی غلام کے بدلے غلام والانسہ بالانسہ اور عورت کے بدلے عورت اب یہ بات کیوں کہیں لے تھے غلام کے بدلے غلام اور آزاد کے بدلے آزاد اور عورت کے بدلے عورت کیونکہ عربوں کا جو مزاج تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ عید کا جواب پتھر سے دیتے تھے ان کے مزاج میں یہ بات تھی جو جنگیں ان کے ہاں پر ہوتی تھی بلکہ بعض برتبہ یہ ہوتا تھا کہ کسی نے کسی قبیلے کے جانور کو قتل کیا تو جانور کے بدلے میں اس کے سردار کو قتل کروں گا میں زد ہوتی تھی ان کی بلکہ جو بہت ایک لمبی لڑائی چلی عرب کے اندر چالیس سال تک کے دو قبیلوں غالب انبونو بکر اور ان کے کسی ایک حریف قبیلے کے درمیان میں وہ صرف اس بنیاد پر چلی کہ ایک جانور کو قتل کر دی گیا تھا تو ایک اونٹھنی کو قتل کیا گیا اونٹھنی کے بدلے میں دوسرے قبیلے کے ایک آدمی نے جا کر کے اس کے سردار کو قتل کر دیا جس نے اونٹھنی کو قتل کیا تھا اور پھر اس کے بدلے میں کیا ہوا چالیس سال تک جنگ چلتی رہی اور اس جنگ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے تو ہوتا یہ تھا کہ جب میرے کسی غلام کو اگر مارا ہے میرے قبیلے کے تو میں اس کے آزاد آدمی کو ماروں گا صرف غلام کو اگر مار دوں تو مجھ کو تسکین نہیں ملے گی اور اگر میرے قبیلے کی عورت کو مارا ہے تو میں اس قبیلے کے مرد کو ماروں گا میرے قبیلے کی کسی آزاد مرد کو مارا ہے تو میں ان کے سردار کو قتل کروں گا اللہ نے یہ جاہلیت ختم کر دیا اور فرمایا کہ قتل وہی کیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے قاتل کو ہی مارا جائے گا قاتل کا بدلہ دوسروں سے نہیں لیا جائے گا اگر آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو آزاد کے بدلے آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا غلام نے قتل کیا ہے تو غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا عورت کو قتل کیا گیا ہے عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا یہ جو مزاج بن گیا تھا ایک چیز یہ بھی ہوتی تھی کہ بعض مرتبہ قاتل جو ہے وہ ہوتا تھا آزاد پر وہ کہتا تھا میرے بدلے میں تم کو غلام دیتا ہوں اس کو قتل کر لو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کرتے بتایا ہے کہ اگر کسی الہر رو بالہر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد یعنی اگر کسی آزاد آدمی نے دوسرے آزاد آدمی کو قتل کیا ہے تو آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا ایک غلام نے کہا دوسرے غلام کو قتل کیا ہے تو غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا اور ایک عورت نے کہا دوسری عورت کو قتل کیا ہے تو عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا وہ جاہلی مزاج بن گیا تھا بدلے لینے کا اور وہ انتقام کی آگ ایسی بڑھکتی تھی کی اگر میرے ایک قبیلے کے بندے کو مارا ہے تو میں بدلے میں تیس لوگوں کو ماروں گا اگر میرے عام آدمی کو مارا ہے تو میں ان کے سردار کو مار ڈالوں گا یہ جو ایک بدلے کی آگ تھی اور جس کی عربوں کے اس معاشرتی پس منظر میں دنیا کی ترقی آفتہ قوموں سے پیچھے رہ جانے کی بہت بڑی وجہ تھی ان کی خانہ جنگیاں آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا کوئی لیڈرشپ با جگہوں پر پنہ بھی نہیں پاتی تھی کیونکہ بڑے بڑے لیڈروں کو بھی قتل کر دیا جاتا تو اللہ تعالی نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے پیساس تو رکھا ہے لیکن اس میں انصاف رکھا ہے فَإِنَا قَبْتُمْ فَآَقِبُ بِمِسْلِمَا عُقِبْتُمْ بِهِ اگر تم کسی سے بدلہ لو تو جتنا تم کو تکلیف دی گئی ہے اتنا ہی بدلہ لو اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ حضرت حمزہ کو مسلح کر دیا گیا ان کے ناک کانکاٹ دیے گئے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا میں اس کے بدلے میں قریش کے تیس لوگوں کو مسلح کروں گا لیکن جب اللہ تعالی نے قرآن کی میں آیت نازل فرمائی کہ اگر تم کو بدلہ لینا ہے تو جتنا تم سے تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا اتنا ہی بدلہ لو تو اللہ کے رسول نے پھر مسلح کرنے سے منع کر دیا صحابہ کو تو یہاں پر قتل کے معاملے میں ایک حکم بیان ہو رہا ہے قصاص کا قصاص ظاہر سی بات ہے ایک شرعی حکم ہے بہت بڑا اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں کن سے قصاص لینا ہے کن کو قصاص لینا ہے یہاں پر خاص طور پر بات ہو رہی ہے قتل عمد کی قتل عمد یعنی وہ قتل جو جان بوجھ کر کے کیا ہوں تو قتل جو ہے بنیادی طور پر دو طرقہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے قتل عمد اور ایک ہوتا ہے قتل خطا جان بوجھ کر کے انٹینشنلی کسی کو قتل کرنا اور ایک ہوتا ہے کی بائی مسٹیک کسی کا قتل ہو گیا تو اگر بائی مسٹیک کسی کا قتل ہو گیا کسی انسان نے کوئی مارنے کے ارادے سے قتل کرنے کے ارادے سے نہیں مارا تھا لیکن سامنے والا مر گیا تو اس کے بدلے میں اس سے اس کو نہیں مارا جائے گا انٹینشنلی اگر اس کی نے کسی کو قتل نہیں کیا کوئی ایسی چیز سے نہیں مارا تھا کہ مر جاتا لیکن بس اس کی موت لکھی تھی وہ مر گیا یا جھگڑائی کر رہا تھا لڑائی کر رہا تھا لیکن اس جھگڑے میں اس کو اٹے گا گیا اور وہ مر گیا تو اگر انٹینشنلی قتل نہیں کیا ہے تو پھر اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا یہاں پہ جس قتل کی بات ہو رہی وہ کون سا قتل ہے جو انٹینشنلی ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے ہی قتل کیا گیا ہو اور یہ صفق دماغ خون کا بہانہ ہمارے دین کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور جان کی حفاظت ہمارے دین کی ایک بہت بڑی جو ضروریات خمسہ اس میں سے ایک ہے جان کی حفاظت کرنا پات چیزیں جن کی حفاظت کرنا ہمارے دین کے مقاسد میں شامل ہے اس میں سے ایک ہے انسانوں کی جان کی حفاظت کرنا اور جان کی حفاظت کے لیے شریعت میں جو حکام بنائے اس میں سے ایک بہت بڑا حکم ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہوگا یہ تو انصاف کا تقاضہ ہے جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے لیکن اس میں جو قاتل ہے اسی سے بدلہ لیا جائے گا فرمایا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تم قتل کا بدلہ قتل ہی سے لو اللہ تعالیٰ نے قاتل کے لئے تین آپشن رکھے ہیں جو قتل ہو چکا ہے اس کے وارثین کو یا تو اجازت ہی دی گئی کہ تم قتل کا بدلہ قتل سے لے لو دوسرا یہ آپشن رکھا گیا ہے کہ قتل مت کرو قاتل کو بلکہ اس کو معاف کر کے قتل کے بدلے میں اس سے دیت لے لو بلڈ بنی جس کو ہم کہتے ہیں دیت تو کہا گیا کہ اگر قتل نہیں کرنا ہے تو تم ایک آپشن تمہارے پاس یہ بھی ہے کہ دیت کا مطالبہ کر لو لیکن یہ اختیار کس کے پاس ہے ریاست کو قطعان یہ اختیار نہیں ہے جو حکومت ہوگی عدالت ہوگی ریاست ہوگی وہ یہ اختیار نہیں رکھتی کہ وہ قاتل کو معاف کر دیں قاتل کو معاف کرنے کا اختیار صرف اس کے وارثیر کے پاس ہے جو اس کے وارث رشتدار موجود ہیں وہ فیصلہ کریں گے ان کو بدلہ لینا ہے یا ان کو دیت لینی ہے بلڈ بنی لینی ہے البتہ وارثیر میں کوئی دور کا بھی کوئی ایک وارث ہے جو واقعیتاً وارث بن رہا تھا اگر اس نے یہ بول دیا کہ مجھے بدلہ نہیں چاہیے مجھے پیسہ چاہیے دیت کا میں معاف کرتا ہوں بدلے کو تو پھر اس کو ختل نہیں کیا جائے گا مان لیجئے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بارہ بچے ہیں اس کے پندرہ بچے ہیں پندرہ میں سے چودہ بچوں نے کہا کہ ہم کو بدلہ لینا ہے پر ایک بچے نے بولا مجھے بدلہ نہیں لینا مجھے دیت کا پیسہ چاہیے تو اگر ایک بچے نہیں بھی بول دیا مجھے دیت کا پیسہ چاہیے تو پھر اس کی بات مانی جائے گی کیونکہ ان سب کا حق تھا اور ان میں سے ایک آدمی نے اگر اپنے حق سے تنازل کر لیا اور وہ قتل کا بدلہ نہیں لے رہا تو زائد سی بات ہے قصاص میں جز نہیں ہو سکتا کہ اتنا قتل کیا جائے کہ پندرہ پرسنٹ جو ہے پندرہ لوگوں کے بدلے قتل کر دیا جائے چودہ لوگوں کے بدلے اور ایک آدمی کے بدلے قتل نہ کیا جائے قصاص میں قتل میں قتل اجزاء میں پارٹ میں دقسیم نہیں ہو سکتا دیت پارٹ میں دقسیم ہو سکتی ہے لیکن قتل پارٹ میں رقصیم نہیں ہو سکتا تو کیونکہ ایک آدمی نے اپنا حق ماف کر دیا ہے تو اس ایک آدمی کے وجہ سے پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا تو ایک option یہ رکھا گیا کہ ماف کر کے اس کے بدلے میں blood money لے لو دیت لے لو تیسرا اور بڑا option کیا رکھا گیا ہے کہ blood money بھی مت لو اللہ نے بھی آسانی رکھی ہے کہ blood money بھی مت لو دیت بھی مت لو ماف کر دو کہ قتل بھی نہیں ہم کریں گے اور تم سے پیسہ بھی ہم کو نہیں چاہیے ایک صورتحال کبھی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی کسی رشتدار ہی نے قتل کر دیا تھا تو اب کیا کریں گے اس سے پیسہ بھی ہم کو نہیں چاہیے اس کو قتل بھی نہیں کرانا ہے ہم اس کو ویسے ہی ماف کرتے ہیں تین درجات ہیں قتل بھی کر سکتے ہیں قاتل کو اور قاتل سے اگر وہ جانبوج کے قتل کرنے والا ہے یا قتل تو نہیں کریں گے لیکن ان سے دیت لیں گے پیسہ لیں گے blood money لیں گے اور تیسرا option یہ ہے کی پیسہ بھی آپ ماف کرنے پیسہ کتنا ہوگا دیت کتنی ہوگی تو وہ دیت حالات کے ادبار سے قانون کے ملک کے ادبار سے پانچ اونٹ سے لے کر کے سو اونٹ تک کے ہو سکتی دیت الگ الگ احکام الگ الگ طریقے ہیں وہ ایک لمبی بحثے کی دیت کتنی ہوگی تو بعض صورتحال میں تو سو اونٹ تک کے دیت ہو سکتی ہے پانچ اونٹ سے سو اونٹ تک کے دیت ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا اگر کسی کو ماف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے یعنی قاتل کو کہا گیا کہ قاتل کو ماف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے مطلب جس کو اس نے قتل کیا ہے جس کو قتل کیا ہے اس کو بھی بھائی کہہ دیت شریعت جس کو قتل کیا گیا ہے اس کو بھی کیا کہا جا رہا ہے بھائی کہا جا رہا ہے یعنی قتل جیسی چیز کے باوجود بھی جو ایک اسلامی اخوت کا رشتہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا جو ایک اسلامی بھائیچارگی کا رشتہ ہے وہ ایک مسلمان سے ختم نہیں ہوتا چاہے اس کو قتل ہی کیوں نہ کر دیا گیا ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی کا بھائی سے ناراضگی ہو جاتی ہے شادی میں چار بھوٹیاں اگر کم ڈال دی جائیں پلیٹ میں توڑوں کے رشتہ جو خوت کا ہے وہ توڑ لیتے ہیں اپنے نسبی رشتے توڑ لیتے ہیں حالانکہ ایمانی رشتے کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایمانی رشتہ ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتا تو جو دیت لینے والے ہیں وہ معروف طریقے سے فالو کریں اتباہ کا مطلب ہے فالو کرنا یعنی اپنا پیسہ معروف طریقے سے مانگیں معروف طریقے سے مانگنے کا کیا مطلب ہے علماء نے کہا ہے معروف طریقے سے دیت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو محلت دیں کیونکہ دیت کی رقم بہت بڑی ہوتی ہے جی زمینے بہت ہے بعض صورتوں میں سو اونٹ کے برابر ہو جائے گی رقم اور سو اونٹ بہت کمتی چیز ہوتی ہے یعنی اگر ہمارے زمانے کے اتبار سے کروڑوں میں چلی جائے گی وہ رقم تو اس کے ساتھ تھوڑا نرمی برتیں اور آپ نے ایک بار معاف کر دیا ہے تو احسان مت جتائیے اس کو عزامت پہنچائیے معاف کر دیا ہے تو دل سے معاف کر دیجئے تو اور اس کو جو آپ دیت لے رہے ہیں اس میں اس کو محلت دیجئے تعاون کی اس کو جو ہے کوشش کیجئے کہ وہ آسانی سے ادا کر سکے اپنی رقم اور کم سے کم دیت اس کو اس سے لیں اتنا بوجھنا ڈالنے کی اس کی طاقت سے باہر ہو جائے تو اگر تم نے معاف کر دیا ہے رشتے داروں کر کے تو پھر تم کیا کرو نرمی کے ساتھ اس کے برتاؤ کرو دیت لینے میں آسانی کرو اس کے لئے وعداؤن الہی وحسان اور اب جس نے قتل کیا ہے وہ احسان کے ساتھ ادا کریں جو قاتل ہے اس سے بھی کہا جا رہا ہے جو مقتول کے رشتے دار ہیں ان سے کہا جا رہا ہے تم دیت لینے میں نرمی برتو معروف طریقے سے دیت لو اور جو قتل کے بدلے میں پیسہ دے رہا ہے اس سے کہا جا رہا ہے تم احسان کرو سامنے والے سے کہا جا رہا ہے تم احسان مت ما احسان جتاؤ مت لیکن اس سے کہا جا رہا ہے تم جب پیسہ دو تو احسان کے ساتھ دو یعنی جو اس کی جتنی جتنا دے کیونکہ ان کا بہت بڑا لاؤس ہوا ہے تو اس کے بدلے میں جتنا تم سے ہو سکتا ہے تم دو وقت پر دو ٹائم پر دو یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے تمہارے لئے نرمی ہے یعنی یہ نرمی اس لئے کہا اس کو کیونکہ پرانی جو شریعتیں تھی ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں رکھی تھی مثلا بنی سرائیل کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے ہاں پر قتل کا بدلہ قتل ہی تھا وہ قتل کے بدلے میں دیت نہیں دے سکتے تھے پر اس امت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی کہ قتل کے بدلے دیت بھی رکھی ہے اور بعض علمانی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہود کے ہاں تو قتل کا بدلہ قتل تھا وہ دیت کا آپشن ان کے ہاں پر نہیں تھا اور نصارہ کے ہاں پر قتل کا بدلہ یہ تھا کہ تم کو معافی کرنا ہے ان کے ہاں قصاص کا آپشن نہیں تھا کہ معافی کرنا لازم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں دونوں چیزیں رکھی ہیں قتل کے بدلے میں قتل بھی رکھا ہے اور قتل کے بدلے میں معافی بھی رکھی ہے تو فرمایا ذالکہ تخفیف ربکم و رحمہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تمہارے لئے یہ رحمت سب کے لئے ہے یہ رحمت قاتل کے لئے بھی ہے کہ اس کی جان بج گئے ورنہ وہ قتل کر دیا جاتا یہ رحمت جو ہے وہ رشتداروں کے لئے بھی ہے کہ رشتدار جو ہے وہ جو ہے وہ ان کو کوپشن دیا گیا کہ اس کے بدلے میں ان کو کچھ منی مل جاری ہے ان کے کچھ فائدے میں کام چیزیں آ جا رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے لیکن اس کے بعد اگر کوئی حدوں کو تجاوز کرے تو پھر اس کے لئے دردناک عذاب ہے یعنی الگ الگ طریقے سے حدوں کا تجاوز کرنا ہو سکتا ہے کہ تم نے ماف کر دیا پہلے اب دیت کا پیسہ رے لیا اب پھر بدلے میں قتل بھی کر دیا تو یہ حدوں کو تجاوز کرنا ہے یا قاتل جو ہے وہ جب ماف کر دیا گیا تو اب وہ بلڈ منی بھی نہیں دے رہا ہے تو یہ حدوں کو تجاوز کرنا ہے تو شریعت نے قصاص رکھا ہے بدلہ رکھا ہے یہ بدلہ ظاہر تھی بات ہے شریعت کی اجازت ہے کہ بدلہ لیا جائے بدلہ لے سکتا ہے آدمی اگر بدلہ لینے کا کہ اجازت نہ دی جائے تو یہ نائنصافی ہو جائے گی تو جس نے قتل کیا ہے اگر اس کو قتل کر دیا جارہے قتل کے بدلے میں تو یہ نائنصافی نہیں ہے یہ ظلم نہیں ہے ہمارے ہاں کیپٹل پنشمنٹ کا جو لوگ حوالہ دے کر کے اس کو ظلم بتاتے ہیں آپ ان کے ممالک میں جا کر کے کبھی کرائم ریٹ دیکھئے ان کے علاقوں کا مثال کے طور پر آپ صرف سعودی عرب کا کرائم ریٹ دیکھئے اور امریکہ کرائم ریٹ دیکھئے اور آپ کو زمین اور آسوان کا فرق دکھائی دے گا اور اس فرق کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر سزائیں سخت ہوتی ہیں وہاں پر جرائم کم ہو جاتے ہیں اب کتنی بھی اب کیونکہ جو لوگ کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہیں وہ اپنے طور پر تحقیقات کر کے الگ الگ طریقے سے اپنی بات کو پروف کرتے ہیں لیکن فیکٹ کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا اور حقیقت یہی ہے کہ سعودی عرب جیسے ممالک جہاں پر شریک قوانی نافذ ہے اور ایک جس کو کیپٹل پنشمنٹ کہا جاتا ہے اس کا جو ہے لاؤ میں اس کے لئے گنجائش موجود ہے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ جرائم کم ہیں بنسبت ان ملکوں کے جہاں پر قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جاتا وہاں پر انسانوں کی جان محفوظ نہیں ہے امریکہ میں تو آپ صورتحال اس طرح کی دیکھ رہے ہیں کہ جس آدمی کا موڑ خراب ہوتا ہے وہ لے کر کے بندوق نکل آتا ہے اور پھر انتہ دن فائرنگ کرتا ہے بغیر دیکھے ہوئے چھوٹے بچوں اور عورتوں اور بڑھے لوگوں کو بھی وہ امتیاز نہیں کرتا اور ایک ساتھ اتنے سارے لوگوں قتل کر دیتا ہے تو یہ جو ہے نا شریعت کے حکام کی برکتیں ہیں کہ وہ انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہیں پہلے مرحلے میں ہو سکتا ہے کسی کو لگے کہ یہ تو قتل کر دینا بہت بڑی بات ہے لیکن جب وہ غور سے ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو پھر اس کا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے بدلے کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں حکم رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے اور یہ بدلہ کسی بھی درجے کا ہے یعنی یہاں تک کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو ساتھ لوگوں نے قتل کیا ہے تو شریعت کہتی ساتھوں کے ساتھ لوگوں قتل کیا جائے گا ہمارے ملک میں ماب لنچنگ کے اتنے واقعات ہوتے ہیں اور سارے جرائم پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ماب لنچنگ کرتے ہیں کوئی پتا ہوتا ہے کہ ان کا کوئی جو ہے نا وہ ایک بال بھی باقا نہیں کر پائے گا تو باقاعدہ فخر سے آ کر کے کیمرے میں با کر کے بولتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا تھا تو اگر اس ماب لنچنگ کی سزائے دی جائے کہ پوری پوری ماب حضرت عمر کے زمانے میں ساتھ لوگوں نے ایک بچے کو قتل کیا تھا حضرت عمر نے ساتھ کے ساتھ لوگوں کو قتل کر دیا اس کے بدلے میں بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر سنعہ کی پوری پوری شہر کے لوگ بھی اگر اس قتل میں شامل ہوتے تو میں پورے سنعہ کی لوگوں کو قتل کر دیتا تو یہ جو انسان کو اللہ کے تقویے کے بعد جو چیز بچاتی ہے جرائم سے وہ سزا کا خوف ہے بہت سارے لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو وہ جرائم سے اس لئے بچتے کیونکہ ان کو سزا کا خوف ہوتا ہے تو شریعت نے پہلے تو اللہ کے خوف کی بات کہی یہ تقویے کی بات کہی اور جب اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ قانون کا خوف ہو اللہ نے اس سے پچھلی والی آیت میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی اور اب اس آیت کے اندر جو برا سلوک ہوتا ہے سب سے برا سلوک کیا ہے کہ قتل ہی کر دیا جائے انسان کو تو اللہ نے فرمایا نیکی کرو گے تو اللہ کے نیکی کا بدلہ بہت عظیم ہے لیکن لوگوں کے ساتھ اگر ظلم کرو گے اور سب سے بڑا ظلم ایک انسان کی جان چھین لینا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بھی ایک بڑی سزا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے اے عقل رکھنے والو شاید کی تم بچ جاؤ اللہ نے فرمایا کہ قصاص میں بدلہ لینے میں ہی زندگی ہے بدلہ لینے میں زندگی ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قاتل کو جب قتل کیا جاتا ہے تو یہ عبرت بن جاتا ہے اس کے لئے قاتل کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ کیا کرے گا آج اس نے قتل کیا پانچ سال کی اس کو سزا ہوئی پانچ سال بعد نکلے گا پھر کسی دوسرے مندے وہ قتل کرے گا ایسے بہت سارے لوگ ہیں ڈبل مرڈرر ہوتے ہیں ایک بار قتل کیا اب خون ان کے زبان پہ لگ گیا ہے انہوں نے خون کا مزا چھک لیا ہے بہت سارے لوگ نا قاتل جو مرڈرر ہوتے ہیں ہمارے ہاں پر وہ تو اپنی شان بڑھانے کے لئے قتل کرتے ہیں اور وہ بہت فخر سے بولتے ہیں میں نے ایک مرڈر کیا ہے میں نے دو مرڈر کیا ہے میں نے چار مرڈر کیا ہے اور ان کی دھاگ بیٹھ جاتی ہے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ایک مرڈر کر کے جیل میں چلے جاؤ ہماری دھاگ بیٹھ جائے گی تو اس کے بعد ہم جیل سے نکلنے کے بعد ریشوت دے کر کے یا بچ جانے کے باوجود بھی پھر لوگ ہم سے ڈریں گے تو لوگوں کو ڈرانے کے لئے قتل کرتے ہیں اور مرڈر پہ مرڈر کرتے ہیں تو جیسے آدمی نے قتل کر دیا اگر اس کو قتل ہی کر دیا جائے تو آگے کے لئے راستہ ہی بند ہو جائے گا اس لئے علماء نے کہا ہے کہ معافی اطلاق تو اچھی چیز ہے یعنی معافی اگر عام دور پہ کہا جائے تو قاتل کو معاف کر دیا جائے یہ بہتر ہے لیکن کوئی آدمی اس کی نفس میں شرارت ہے اور اس کے بارے میں یہ امکان ہے کہ اگر اس کو معاف کر دیا گیا تو اس کی شرارت ختم نہیں ہوگی پھر یہ اور لوگوں کو قتل کرے گا تو ایسے شخص کو معاف نہیں کرنا چاہیے ایسے شخص کے لئے مستحب یہ گی کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو پہلی بات تو زندگی کی اس حساب سے ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا تو ایک بار ہی مرڈر کیا اب اس کو قتل کر دیا گیا اب اس قاتل کا وجود ختم ہو گیا اس کائنات سے اب وہ کسی اور آدمی وہ قتل نہیں کر پائے گا اور اگر اس کو قتل نہیں کیا گیا تو اب وہ جھری ہو گیا ہے اب اس کا نفس سخت ہو گیا ہے اب اس کا دل سخت ہو گیا ہے ایک مرتبہ قتل کرنا شاید اس کا ہاتھ کاپے گا لیکن جب وہ ایک بار قتل کر کے بج گیا تو ہو سکتا ہے وہ پروفیشنل مرڈر بن جائے اور پروفیشنل جو ہے وہ کلر بن جائے تو ایک تو اس اعتبار سے زندگی کی اس قاتل کے لیے اس کا قصہ تمام کر دیا گیا دوسرا یہ ہے کہ اس قاتل کے احساس میں دوسرے قاتلوں کے لیے بھی عبرک ہے کہ اگر اس کو قتل کیا جائے گا تو اس بات کا امکان ہے کہ کل کو کوئی دوسرا آدمی اگر اس کے دل میں خیال آئے شیطان یہ ڈالے گی فلاں دشمن کو قتل کر دو تو وہ اس قاتل کی موت سے عبرت لے گا اور قتل سے باز رہے گا اور تیسرا یہ کی جب آپ قتل کا بدلہ لے لیتے ہیں تو آپ کی انتقام کی آگ تھنڈی ہو جاتی ہے آپ کو ایک سکون اور ایک راحت مل جاتی ہے آپ کے کسی رشتہ دار کا قتل کیا گیا اور آپ نے بدلہ لے لیا تو آپ کو سکون مل گیا اگر یہ بدلہ لینے کا رواج نہ رکھا جائے تو پھر انسان کیا کرتا ہے پھر وہ بدلے کی آگ میں بھڑکتا ہوا رہتا ہے جلتا رہتا ہے پھر وہ ایک کے بدلے چار کو قتل کرتا ہے پھر ایک خانہ جنگی اور ایک دہشتگردی کا مزاج بن جاتا ہے تو شریعت نے ہمارے بہت پیارا اصول رکھا ہے کہ قتل کے بدلے قاتل کو قتل گیا جائے گا اچھا اس میں نہ ہمارے زمانے میں جو دہشتگرد لوگ ہیں کہ بھئی امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو اب ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے کہ ملکوں کو تباہ کرنے میں ملوث ہیں تو اس میں ان کی عوام کا کیا قصور ہے جس نے قتل کیا اس سے بدلہ لیا جائے گا عام محصوم لوگ جن کو اپنی ملک کی فورن پالیسی پتا ہی نہیں ہے ان کو کچھ فورن پالیسی سے لینا دینا ہی نہیں ہے اس ملک کی فورن پالیسی کے وجہ سے اگر مسلمان ملک جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نکلتا ہے کہ اب اس قوم کے ہر فرق کا خون آپ کے لئے حلال ہو گیا ہے اور جائز ہو گیا ہے نہیں شریعت میں یہ بات بتا یہ قتل کا بدلہ قاتل سے لیا جائے گا ہمارے یہاں دشتگرد بعض ایک جو مزاج ہوتا ہے اسلام کے نام پر دشتگردی کرنے والے وہ امریکہ میں کچھ جو ہے نا وہ ظالم ان کا جو ظلم ہے مختلف ملکوں میں اس کی ویڈیو دکھا کر کے یا بعض جو ہے نا وہ سرفیرے لوگ ہوتے ہیں وہ ہندوستان میں کہیں کسے کمیونٹی کے خاص لوگ وہ کچھ مسلمانوں کو کہیں ستا رہے ہیں یا فسادات میں ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں وہ ویڈیوز دکھا کر کے ذہن یہ بناتے ہیں کیونکہ اس کمیونٹی کے لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے تو اب اس کمیونٹی کے ہر آدمی کا خون ہمارے لئے حلال ہو گیا ہے گرچہ اس کا اس خون سے کچھ لینا دینا نہ ہو گرچہ وہ ان فسادات کو جانتا بھی نہ ہو ان میں ملویز بھی نہ ہو تو اب وہ ایک کمیونٹی سے نفرہ تیسی ہو گئی کہ اب وہ جو ہے ٹرین میں بھی بم لگا دیں گے اور پھر اس بم سے مارے جانے والے کوئی تفریق کے بغیر وہ بیچارہ آدمی اس کو پتا نہیں کی بلکہ اس میں بہت سارے مسلمان وہ بھی ان کا بھی خون حلال کر لیا گیا ہے تو شریعت کا اصول کتنا واضح ہے کہ قتل کا بدلہ قاتل سے لیا جائے گا اور یہ لوگ جو دہشتگردانہ کاروائیہ کرتے ہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو خاص طور پر جو ذہن سازی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں علماء سے دور کر دیتے ہیں جتنی بھی دہشتگردانہ مزاج کے لوگ آپ دیکھیں گے دنیا میں ان میں کوئی بھی عالم نہیں ہے کوئی بھی ان کے اندر دین قرآن و سنت کو جاننے والا نہیں ہے بند کی علماء سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں بند اگر قرآن و سنت کو پڑھنے والا ہوگا تو وہ اس طرح کی خرافار پر کبھی بھی ملوث نہیں ہوگا بہرحال تو یہ قصاص کے مطالق دعایتیں بھی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن بھی سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں سبحان اللہ ابھی حمدی سبحانک اللہ ابھی حمدی کشب اللہ اللہ تاستغفیر باتو بھولے فاخر و دا الحمدل رب العالمین